کئی وری اسی لوک لائے دے ڈردے مارے کوئی کٹنا باپر جان دیئے اتھوں خوش ہوکے کہ نہ نہیں جو پرماتما دی رجا جو پرمیشور نو پہندا ہے پر اندر والا جرا آتم ہے نا وہ نکمہ کلہ بیٹھ کے نا علامی دیڑے شروع کر دندہ بھی خویاتا میرے نا مار رہی ہے نا جو کچھ انسان آپ سوچ رہا ہے وہ اس طرح بلکل نہیں کھونا تے اے دے کین نال نا کسے نو بار سر آپ لگنے پیارے ہو کھونا او کچھ ہے جو کر کرتے پرخ خوائے گروہ جی نے آپ کرنا ہے تے سچے پاتشاہ مارج کے اندر ایک قدی ہو ہی نہیں سکتا تو جو مر جی سوچی جا تیرے کہیں نال تیرے سوچنل کچھ نہیں کھونا کھونا تا وہ یہ جو کرتے پرخوائے گروہ جی نو منجور ہے تو چاکھ مار رہے ہیں فالتو بور رہے ہیں فضول بور رہے ہیں تیرا کیتا کچھ نہیں کھونا جو کرتا پرخوائے گروہ بکشش کرنے والا بکشش کر رہا ہے اس دی بکشن سنسار ویچ کوئی نہیں میر سکتا جو میں چھوٹا نکلی سونا کسوٹی ہوتے نہیں ٹک دا ایک کھنوچ پتہ لگ جاندہ ہے یہ نکلی ہے ان بن اسے طرح جو اندرو کپٹی ہے دلو محبت نہیں رابنل کردہ تھوڑی جی کٹنا زندگی چواپردی ہے حقیقت تیوے اوس بندے دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے یہ سچی پرید کردہ ہے کہ چھوٹا ہے جیڑا جمدے جی اپنی خومے نو اپنی میں نو اپنی اگو نو بلکل ختم کر دیندہ ہے وہ پاربرم پرمیشوردی پائی ہوئی پرک ویچوں اس کو سوٹی دے ویچوں کھرا ہو کے نکل جاندہ ہے کہ جے کوئی بندہ کسے بارے مادا سوچے برا سوچے چاکھ مارنی شروع کردہ ہے کئی باری جو کوئی چیز پرابت نہیں کندی بندہ او دے بارے بھی چاکھ ماردہ ہے فضول بولن لگ بہندہ ہے پر تانگرو گرن صاحب جی پاگت جی کہ نے تیری چاکھ ماریاں تیرے فضول بولن لگ کچھ بھی نہیں ہونا جو کرتے پرک ویگرو جی نے کرنا ہو مونا ہوئی ہے ساڈی ارداس دی آخری مانگ اے وے کہ پرماتم جی ویگرو جی نام تی چردی کلا ہوئے تے اینی کرپا کرے ہو سارے سنسار سنسار درد کیول مانو جاتی نکھی جو کوئی تسی خندہ برہ منڈہ وچ پیدا کیتے ہیں یہ سب دا پڑا ہوئے یہ ساڈی ارداس کے ویگرو 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 چیتا ہوئے تیگے کیا جند ہے چیت آمن کا صدقہ سر سکھ ہوئے اس پرماتمہ ویگرو توڑے نام چیتے آنال اے کرپا کرے ہو سربات دا پڑا ہوئے ساریاں تھا ماتے سکھ ورتے پچھ بجھ چڑ دی کلا جی میں آپنو بنتی کریں گا روج روج چڑ دی کلا کہیں نہیں ہاں پر پتہ ادھن لگ دا ہے جدن دکھ ٹوٹ دا ہے ادھن چڑ دی کلا ہے کے لئے ست گرو بین صافی نہیں کر دے ست گرو دے ہاتھ ویچ تکڑی جیڑی ہے او انساب دی ہے جد چندو دا بہت وڑا دوشی تے تاہیو دے ناک دے ویچ نکیل پاہی گئی سی جو کرتے پرکھنے کرنا ہے ہونا او کچھ ہے کسے دے چاکھ ماریاں کچھ نہیں ہونا تے کرتا پرکھ جدو بکشش کرنتے آوے پی آرے ہو جنیاں مرجی کوئی مالاکم آکے کسے دا برا سوچی رہے کدی ہونا کوئی نہیں بہت مشکل ہے اس اندر نو ٹکانا بہت مشکل جب گلہ کرنے سب تو سوکھ ہے دنیا ویچ میں ایک پکڑ کے لوکانو سمجھانا سب تو اوکھ ہے بول لے ہوئے انہوں اپنی زندگی چے کلیاں کمانا آج دنیا ویجڑا سب تو زیادہ ونڈیا جاندہ ہے آننی ونڈیا جاندہ چیتے رکھے ہو سکھو لنگروی نینا ونڈیا جاندہ کوشنی ونڈیا جاندہ دنیا ویچ سب تو ود آج چاہ شوشل میڈیا ہے چاہ ستے جانے بس دجنوں پر دیشی ونڈیا جاندہ ہے آن کر لو آن کر لو تے سب تو تو کاتے جڑا کمانا جاندہ ہے جو کچھ ونڈیا جاندہ وہ کمانا نہیں جا رہے جدو کیونکہ ساڑھی تیاری اس طرح کرائی گئی ہے کہ جنم ہی ہے موت کوئی نہیں جائے جائے کاری ہے بیجتی کوئی نہیں کیونکہ مائنڈ اوٹھے سیٹ ہو چکا ہے اسا ہم ہی کر دیتا ہے سیٹ گروہ صاحب تو جو منگی یہ مل دا ہے تنہ سوکھ ملے گا تنہوں آہ ملے گا کدھی کسی نہیں کہا کہ سوکھ ملے گا کال نو دکھ دا پہاٹ اٹھے گا گروہ د دیو چو ہاتھ دے کے بچاندہ ہے گروہ ارجن دیو جی دا ورود سکے پراہ پرتھی چام جی نے کیتا ہے گروہ ارجن دیو جی دے سپتر گروہ ارگبین صاحب تے تین کھونی وار سکے پراہ نے کرائے نے تے یاد رکھے ہو گروہ تے ایک بہادر صاحب جدن پرگٹ ہویا او دن سب تو پہلی گولی جڑیوں پتی جے نے چلوائی گئے دکھ سنا آنگے تے مجاک تے پاتر بنا گے پیاریو لوکانو سوک سنا آنگے تے ایرخہ دے شکھا ہو جاؤں آنگے اس طرح ہے نا جی سوکھویلے بندہ کہے دے بہت سے بڑی کرپا تو آٹھے بڑی مو مو تو کہندہ اندروں تے اگبال دی پہندی تے جے بندے تے ہاتھ بچ ہوئے تے مہارا جی کہنے اس کے ہاتھ ہوئے تا سب کچھلے اے دے ہاتھ بچ ہوئے سارے لوکان دے ساتھ جی کچھلے کہنے جدے اندر سبر تے سچے شکرانہ ہوئی کردہ ہے جدے اندر ناسبوری لالچی کورتے کفرے وہ جنہ کچھ پرابت کردہ ہے اندر شکرانہ نہیں کرتا دوکھ آیا دوکھ نو دوکھ دے روپ سبکار نہیں کیتا کس روپ سبکار کیتا کہنے لگے دوکھ آیا ہے اے میرے واسطے دوائی بند کے آیا ہے اس دوکھ دی دوائی نو جو میں کھا گیا اے دو باجرہ رب نے سوکھ دینا دنیا دی کوئی طاقت کھو نہیں سکتی مہارا جی کہنے دوکھ دارو سوکھ روگ پیا جا سوکھ جدو اس دوکھ دے بچ بندگی کر کے آتما نو سوکھ ملیا چیتے رکھی ہو دو باد پھرتے نو کدھی دوکھنے بھی آپ سکتا راج کرے گا خالصا راج کرے گا خالصا راج کرے گا خالصا ستنا تنواہے گرو شاہیب جیو کبیر چنکھ نہ چنکھی ہے تمہرو کہو نہ ہو کرم کریم جو کر رہے میٹنا سکے کوئی کبیر چنکھ نہ چنکھی ہے تمہرو کہو نہ ہو کرم کریم جو کر رہے میٹنا سکے کوئی کبیر کسوٹی رام کی چوٹھا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوہ ہوئے کبیر کسوٹی رام کی چوٹھا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوہ ہوئے واہ گرو جی کا خالصا واہ گرو جی کی فتح پرم سنمان یوگ جگوہ جگ اٹل صاحب شری گرو گرانت صاحب سچے پاتشاہ مہاراج جی دی پاون پویتر خزوری اندر سندیا ویلے دے گرمت دیوان دی آپ جی خازری پا رہے ہو ساتھ گران دے امرت بچن کیرتن پائی شہب جی نے سربن کرائے نے اور کیرتن دی سماپتی پرمیشور دے چرنا ویچ جو جودڑی بہنتی دا شبد ہے ہم اپرادی صد پھولتے تم بخشن ہارے پائی شہب جی نے سربن کرائے ہیں ہر سال اس علاقے بچ جدو میں اونا ہاں تے من چندہے کسے شبد دی بانی دی لڑی بار کتھا ویچار کیتی جائے اس ورے جنا تھا ہاں تے خون تک میں کتھا کر کے آیا ہاں پگت کبیر صاحب جی دے اچارن کیتے ہو جو شری گرو گران صاحب سلوک نے اونا دی لڑی بار ویچار ارم کیتی ہے اس لڑی بار چل رہی شبد ویچار انسار آج پگت صاحب جی دا بتیوان تے تیوان جو شلوک ہے اس دا پاتھ آپ جی نے سربن کیتا ہے آپ جتنے ساتھ گران دی چرن شرن وچ سو بھائے مان کو اسیس بکشو انا دو امرت بچنا دی ویچار گرو بکش شنال آپاں کر سکیے شلوک سکریندے اوپر پاتھ آپ جی درشن کا رہے ہو تے شبد ویچاردہ مقصد ہی ایک ہے کہ ارث نو بچاردے ہوئے اس نو زندگی وچ ٹال سکیے پگت کبیر صاحب جی نے آج اس پہلے شلوک بچ بکشش کی تیخ ہے اس دے ارم بچ آپاں ارث دیکھنے کھاں پھر سمیں انشارش دی ویچار اور ویاکھیا کرانگے پگت صاحب جی دا بچن خے کبیر چنک نا چنکی ہے تم رو کہو نا ہوئے کبیر انا دا نام خے اپنا سارے جاننے پگت کبیر صاحب جی اکتا اس سلوک دی اتھان کا پراتن ودوان دین دے سن کہ جویں شاد پیر فقیر کئیانو ورس راب دین دیا کہ اسی آ کر سکنے آ اسی آ کام کر سکنے آ اکتا اونا نو سوجی دے رہیا پر دراصل اس دا پہاو ارث ہے چنک دا لبزی ارث دے جی بانیچ دو شب دا ایک چاکھ تے دوسرا پی ٹپی نال چنک ہے پر ارث دو نا دا اکو ہے چنک اور چاکھ دا لبزی ارث ہے کہ فال تو بولنا انو ایک شبد ہور چلو سی سنگت چھ برتن تو گریج کرنے ہیں پر ان جو گروغران صاحب دی بانیچو شبد ورتیا بکباد جس نو آم ساڑی شبد آولی چھ لفج بکواس ورتیا جاندہ منو بکش دیو میں لفج برتیا ہے ایتھ چنک دا ارث ہے کرانگے فضول بولنا ویرث بولنا جس دا ارث ہی کوئی نہیں پگت جی بچن کریا کبیر چنک نہ چنک ہی ہے خیپ آئی کہ اے میں فال تو نہ بولیے چاکھ نہ ماریے تم رو کہو نہ ہوئے جے چاکھ مار کے کسے دا برا سوچانگے کسے بارے آپاں چنگا نہیں سوچ رہے کنے توڑے کین مطابق کچھ نہیں ہونا تے جو کوئی تو بندیاں بوڑ رہاں ہیں اے فضول ہے اے دا کوئی ارث نہیں کبیر چنک نہ چنک ہی ہے تم رو کہو نہ ہوئے تو آڈا کیا ہویا نہیں ہونا تے مہاراج پھر رگے کہ انہیں کرم کریم جو کر رہے اے تھے کرم دے لفظی ارث نہیں جی بگشش کیونکہ سکرینو تے اکھری ارث نہیں دیتے گئے اس دا ایک کارن ہے جدوسی ارث پڑھ لینے ہیں نا پھر سانو کتھا دے ارثاں والتیاں نہیں رہن دا کئی وری ٹیکا کار اپنے ٹنگل ارث کر دے ہار ایک دے ارث وکھر وکھر مل دے پریس کر کے میری 32 بجلے سلوک بول لے جانو او دے ارث زینچ بیٹ جانو کبیر چنکھنا چنکھی ہے تمرو کہہو نہ ہوئے فالتو نہ بول چاکھنا مار تیرا کیا ہویا کچھ نہیں ہونا کرم اے تھے کرم دے لفظی ارث نہیں جی بگشش کیونکہ سی جدو شری گرو گرنس ہے وچ کرم شبد پڑھنے ہیں تے اس دے سانو جو ارث مل دے نہیں ایک تھا کرم دا لفظی ارث جی کرم کانٹ ہے دوسرا کرم دا لفظی ارث ایک ہے جی جڑے آپاں کام کرنے کھا تے تیسرا فارسی بھی جڑا کرم شبد آیا اے دا ارث بگشش بانی وچ اے تین بچنے جویں ایسی پاٹ کرنے ہیں ددہ ہے دوش نہ دیوں کس ہے دوش کرما آپنے ہاں جو میں کرم کیتے میرا اپنا دوش اے دا ارثیں کیتے ہوئے کام ایک بچنے سی پڑھنے ہیں کرم ترم پا کھانڈ جو دیس ہیں او دا ارث کرم کھانڈ ایتھ جڑا شبد آیا ہے کہ کرم ایتھ کرم دا ارث بگشش کریم دا ارث بگشش کرنے والا پکت جی کہہ رہے ہیں کرم کریم جو کر رہے تھی پا ہی جڑا بگشش کرنے والا کرتا پرخ ویگرو کرتار جو بگشش کر رہے ہیں جو کسے تے رحمت کر رہے ہیں تے مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میٹ نہ ساکھا ہے کوئے اس دی بگشش نو او دی رحمت نو او دی کرپا نو دنیا دی کوئی طاقت نہیں میٹ سک دی جے تُو سراب دے کے کہیں کہ میں اس گل نو میٹ سکنا ہاں نہیں مہاراج کہنے نہیں تُو چاکم آ رہے ہیں فالتو بور رہے ہیں فضول بور رہے ہیں تیرا کیتا کچھ نہیں ہونا جو کرتا پرخ ویگرو بگشش کرنے والا بگشش کر رہے ہیں اس دی بگشن سنسار ویچ کوئی نہیں میٹ سکنا یہ پہلا شلوک ہے جی اس دے نال ملدہ شلوک ہے او ہے کبیر شبد ورتن رام کبیر قسوٹی رام کی چوٹھانٹی کہنا کوئی ہے میری بنتی آپ ارثاں والتیاں دے آجے کتھا دال مقصد ہی ایک ہندہ ہے کہ گربانی دے ارثاں دی سمجھ پاوے انہیں اے تھے پگت کبیر جی کہہ رہے ہیں کبیر قسوٹی انہیں جو ویسے قسوٹی دا ارثاں پر کہنے ہیں اے دلی ایک شبد کہہ جی سنسکرد شبد نے دون ہوئے قسوٹی ہندہ ہے ایک شبد سی قسوٹی ورتنے ہیں سنسکرد دا شبد ہے ایک کاش کاش اے تھے پاٹھا ہے کاش دا ارثاں دا رگڑنا تے اگلا شبد ہے ایک وٹی کاش وٹی کہیں دے ہو وٹی دا لفظی ارثے گیٹا کالے رنگ دا پتھر جدے دے اتے پتل دا رنگ سونے ورگا پرتی تم دے پر سنار ویر کی کردے نے اس کالے پتھر دے اتے کاش وٹی ورمیں بنتی کران کاش دا ارثے رگڑنا وٹی دا ارثے پتھر ادا ارث ہو گیا پتھر دے اتے رگڑنا کیونکہ پتل دا رنگ سونے ورگا لگ دا ہے آرٹی فیشل جدے گینے بندے نے اوہی سونے دی طرح چمک دے دس دے پر سنار کی کردے کہ اس سونے دے گینے نوں اوہ کش وٹی دے اتے اس پتھر دے اتے رگڑ دا ہے تے اوہ دی رگڑنا پتہ لگ جاندے اے سونہ اصلی ہے کہ نکلی ہے اے تھے پاگت جی کہہ رہے نے کبیر کسوٹی رام کی ادا ارثے جدو رام دا ارث ساریاں تھاواتے رمے کوئے جو ساریاں تھاواتے رمے کوئے پار برم پرمیشور جی نے جدو اوہ کسوٹی لاندے میں جدو اوہ پرک کر دیا انجھ کہنو سارے زبان نا لکاں کہ میں بڑا درد کھاں میں بڑا اڈول کھاں میں بڑا پکا کھاں میں صرف اجھے اکری ارث کر رہیاں پر جدو پرماتماں کسے نوہ پرک دی کسوٹی لاندے اوہ دے پریم نوہ پرک دا ہے تے مہاراج کہنے جمیں چوٹھا نکلی سونا کسوٹی ہوتے نہیں ٹک دا ایک کھنوچ پتہ لگ جاندہ ہے یہ نکلی ہے ان بن اسے طرح جو اندرو کپٹی ہے دلو محبت نہیں رابنل کردہ تھوڑی جی کٹنا زندگی چواپر دی ہے حقیقت تے وے اس بندے دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے یہ سچی پرید کردہ ہے کہ چوٹا ہے کبیر کسوٹی رام کی پرماتماں جدو پرک دے ویگرو جدو پرک دے نے چوٹا ٹک ہے نہ کوئے ادھار تھے اندر دا کپٹی چوٹا بندہ اس پرک ویچ نہیں ٹک سکدا وہ پاس نہیں ہو سکدا تے اگے مہاراج کوئی پاس بھی ہوندہ ہے تے مہاراج کہن لگے رام کسوٹی سو سہے پرمیشور جدو پرکھن لگے او دی کسوٹی نوں او دی پرکھ نوں کیول او سہ سکدا ہے او ہی پار ہو سکدا ہے مہاراج کہنے جو مر جیوہ ہوئے جیڑا جمدے جی اپنی خومے نوں اپنی میں نوں اپنی ایگو نوں بلکل ختم کر دیندہ ہے او پار برم پرمیشور دی پائی ہوئی پرکھ ویچوں او سکو سوٹی دے ویچوں کھرا ہو کے نکل جاندہ ہے ایتا دو سلوکان دے اکھری ارث نے جی ایتی شروعات کہ عام طورتے منوک دے اندر دی ایک برتی ہے کہ خار کام میری مر جیدہ ہوئے جو کچھ میں سوچنا او کچھ ہی ہونا چاہیدہ ہے جو کچھ میں چاہنا ہاں اوئی سنسار ویچ ہوئے تے سچے پادشاہ مارج کہنے ایک قدی ہو ہی نہیں سکدا تو جو مر جی سوچی جا تیرے کہن نال تیرے سوچن نال کچھ نہیں کھونا کھونا تا اوئیے جو کرتے پر خواہ گروہ جنو منجور ہے پر ماتمہ جی جو کرن کے کھونا اوئی ہے تیرے سوچن نال تیرے کہن نال تے ایتھو تک چاہ سنسارک پدارتھنے چاہ کسے بندے دھا ورود ہے چاہ بندہ نندیا ایرکہ جی رہے ہیں جو کچھ انسان آپ سوچ رہا ہے وہ اس طرح بلکل نہیں کھونا تے ایتھے کہن نال نہ کسے نو بارسر آپ لگنے پیارے ہو کھونا او کچھ ہے جو کرتے پر خواہ گروہ جنے آپ کرنا ہے تشین تانگرو ارجن دیو جی مہاراج انہ دا آگمن پوروی منارے جو مرکل پربند قویرہ نے پی جی سی پوسٹ تے میں تھوڑی جی بنتی کلوی کیتی آجوی کر دینا کیونکہ جڑا دین منارے ہو دا ذکر کر دینے آپ تانگرو ارجن دیو جی مہاراج جنہ نو آپاں بانی کے بھویت کہنے ہیں شہدان دے سرتاج کہنے ہیں شات گران دا آگمن گویندوال شہیب جی دی ترتیتے ہویا ہے شات گرو گرو رام داس جی دے گرہ بی بی پانی جی دی کک تو گرو ارجن دیو جی دا آگمن خوندہ ہے ایک ہور بنتی اتحاس بھارنی یادی بنتی کرانگا شات گرو گرو گران شہیب دی بانی مطابق تانگرو ارجن دیو جی مہاراج اپنے جنم تو ہی برام گیانی نے جنم تو میں شبد برت رہی ہیں کیونکہ اتحاس بچ بھی شبد سی پڑ دیکھا کہ گرو امرداس مہاراج اونا دے سامنی جدو گرو ارجن دیو جی بال عوستہ بچ نے بال وریش بچ نے تے ایک دنو ریڑ دے ہوئے جو ساڑی ایسا کی بڑی پر چلتے ہیں میں نو پتا ہے سب سنگت نو پتا ہوں میں کی بور لگاؤں سات گرو گرو امرداس او پلنگ تینے تے گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پلنگ نو ہاتھ پاندے نے پلنگ ہل دا خے تے گرو امرداس جی دے مکتو بچن نکل دا تواری کی گرانت وچ ہے ایک کون خے پرک پاری جننے منجی ساڑی ہلائی ساہی ایک کون خے ماں پرک کےڑا پاری پرک ہے جننے ساڑی منجی نو ہلا دیتا ہے اس وقت سنمان یوگ بی بی پانی جی ہم دیا تنگرو ارجن دے مہاراج ریڑ دے کوئی پلنگ کل گہیا تے بی بی جی شبد کہن دے نے پتا جی اے چھوٹا دو ہتا جے دو ہتا اے شبد نے اے دو ہتا ہے حضور دیا جیڑیا لطا نے بالو ریس وچ ریڑ دیا مٹینہ پر ہیانے تے مہاراج نیتر کھول کے کہن دیا بیٹا انہوں میری گوچ بٹھا دے اپنی گوچ بٹھا کے تے سیستے ہاتھ را کے شبد کہن دے پانیے اے دو ہتا نہیں اے بانی کا بو ہتا ہے نا کل ایک بنتی کی تیسی جی دیکھو بابا پرتھی چاندجدہ جڑا جنم ہے اتحاسوی چاپا پڑھنے کھان او تانگرو ارجن دے مہاراج اونا تو چھے سال وڑے ہے بابا پرتھی چاندجی اونا تو چھوٹے بابا مہ دیو جی نے ساڑے اتحاس کارانے پندرہ سو ستونجا پندرہ سو سٹھ تے گرو ارجن دیو جی مہاراج اونا دا آگمن پندرہ سو تریٹھ دا ہے ایک غلطے آنچ رکھو او سے ویڑے وچ بابا پرتھی چاندجی کھیٹ دیا او سے ویڑے وچ بابا ماں دیو جی کھیٹ دیا آخر ایوی تان دو میں جڑے دوتے نے گرو امرداز جی دی نظر بچوں کنی وری نکلیا پر کیول تان گرو ارجن دیو جی نے جنہ نو تان گرو امرداز مہاراج کہہ رہے نے ایک اللہ دو ہتا نہیں ایک دو ہتا بانی کا بو ہتا ہے ایک اور ارج میں آپ نو کر دیا شہد یاد ہوئے جو کئی سال پہلا آیا ایک ارض کی تیسی میری زبان تک شبد پڑے ہے چڑے میری کمزوری کہلو ارجن او دا ایک کارنخ ہے کہ میری زبان تو نکل دائے کیونکہ گرو گرن صاحب دے وچ پاٹے صاحبان نے جڑا سات گران دا نام برتے ہیں انہی وار جڑا شبد برتے ہیں او ارجن برتے آگئے کسے بھی پاٹے جی نے ارجن شبد نہیں کیا پر گرو گرن صاحب دی بانی وچ ایک واری شبد ارجن آیا ہے او سات گرو دے کار دے ربابیاں نکے آیا ہے پر جڑا سی ارداس وچ بھی پڑھنے ہیں کہ ارجن خار گو بندنو گرو گو بند سنگ جنہی وی شبد ارجن برتے ہیں ارجن ہی بولنا چاہیدہ ہے مینو کھما میں پہلا مانگلا کیونکہ سوئیان دا کئی وری روز پاٹ کرنے کر کے او زبان تے چڑ چکا ہے پر میری بنتی ہے اے شبد ارجن تے ارجن کیونکہ جی سباند چی میں نو سدیہ گیا میں او دی تھوڑی جی بنتی ارامج کر لگا آوانگے آپ میں اس بیچار دے ارجن تے ارجن شاڑے سینے ایک ویدوان اے شبد ارت بڑے کمال دے کر دے او کندرن جی پتھانے جیڑے شبد برتے ہیں ارجن اے دو حیثیاں وچ اے شبد بند دے ہیں ایک ہے شبد ار تے دوسرا ہے جون ار اتے جون ار دے لفظی ارث دو نے جی ایک ار دا ارثے اتے تے ایک ار دا لفظی ارث دے دی دشمن ویری دو ہو گئے ار اتے ار دشمن تے نال شبد اے جون ار جون جون دا اونا شبد بنایا جی جوننا ایک شبد جوجنا ایک شبد جوننا جوجنا دا لفظی ارثے جیڑا سنگرش کر رہے ہے جوجنا دا لفظی ارث ہے جیڑا سٹرگل کر رہے ہے جیڑا میدانے جانگوچ ہے تے جیڑا جوننا ہے اے دا لفظی ارث ہندہ ہے جیڑا جیت چکا ہے ار جون دا لفظی ارث ہے وے کہ او سچے پادشاہ جنہیں اندر دے بار دے دشمنانو جتیا ہویا ہے ار جون پتانے اے شبد برتے ہے ار جون تے میں ارز کر لگا دو کو بچنا اپنا سانجے کرانگا پتاندہ پہلا جیڑا سوئیہ ہے دو شبد صرف سانجے کرنے نے تان گروہ ار جن دے مہاراج جی دے پہلے سوئیے بچ اونا نے شبد برتے ہے کہ گروہ ار جن دیو جی مہاراج جیس وقت جنم گیا اس ویڑی برام گیانی اے پویتر بچن ہے سمرنگ سوئی پرک اچال اب ناسی جس سمرت درمت مل ناسی ساتپور چرن کور رتارن گر ارجن گون سہج بچار بڑے شوکے ارثنے جی پاٹساہب جی کہہ رہے نے پاٹکال جی کہ سب تو پہلا میں اکال پرک ویگرو جی دا سمرن کردہ جو اچال نے جو اٹال نے جنہ کدھی جانا نکھی سمرنگ سوئی پرک اچال اب ناسی جیس سمرت درمت مل ناسی جیس پرمیشور دا سمرن کی تیاں اندر دی پیڑی مات دا خاتم ہو جاندہ جیس سمرت درمت مل ناسی ساتگور چرن کور دا تارنگ کہ ساتگرو میں آپ جی دے کمل ورگے جی دے چرن نرلے پرین والے جی دے چرن اونا نو اپنے خیر دیوچ تارن کرنا گر ارجن گن سیج بیچارن تانگرو ارجن دے میں سیج بچ ٹک کے کالیچ نہیں مندے ٹکانال آپ جی دے گن بیان کر لگا گر ارجن گن سیج بیچارن کیڑے گن جی گر رام داس کر کیو پرکاسا تانگرو رام دا سچے بادشاہ انہ دے گریوی کے آپ جی دا پرکاس ہویا ہے سکل منورت پوری آسا آپ جی دے آگمنال خار منورت پورا ہو گیا اشامہ پوریاں ہو گیا اچھا پوریاں ہو گیا اگے کنے تے جنمت گرمت برام پشانیوں تے دارت تسی جنمت دا ارث اپنے جنمت ہو گیا اس کر کے میں ارز کیتی دوسرے دو تیانو بانی کا بویت نہیں کیا بانی دے بویت تانگرو ارجن دے مہاراج کہہ رہے ہیں تے جنمت گرمت برام پشانیوں آپ جی نے اپنے جنمتوں برامنوں پشانیاں ہے کال جوڑ کار سو جاسب کھانیوں دونوں ہاتھ جوڑ کے پاٹ کال جی تانگرو ارجن دیو جی آپ جی دے سونے جاسنو چنگے جاسنو کیول پھوکا جاسنگیں کیونکہ ایک اندہ جاس ایک اندہ آپ جاس ایک اندہ سو جاس سو جاس دا ارث ہے جدا جاس ہی بڑا سونا ہے کال جوڑ کار سو جاسب کھانیوں اے دے بچے ایک ہور بچن میں سنکھیب جا کہہ دیں اوڈے وچے پاٹ ساہیب جی کہیں دے کہ پاگت جو کو جایتوار خر جن کو بھائیو شبد گرو پرکاسیو اور رسن بسائیو اوڈے اکھیر وچے ہے گر ارجن کار گر رام داس تانگرو رام داس جی دے کار وچے گرو ارجن دیو جی جتھے برام گیانی شبد ورتیا او تھیونا شبد ورتیا کہ گرو ارجن دیو گرو رام داس دے کار چھے آگمن ہویا تو پاگت بن کے آئے گرو ارجن کار گرو رام داس پاگت اتر آئے ہو پاگت بن کے آئے میں صرف سنکھے پجی بنتی کیتی تانگرو ارجن دے مہاراج اونا نساڑے تے بخشش کیتی تے پھر او سے بچن نو کہ جے کوئی بندہ کسے بارے مارا سوچے برا سوچے چاکھ مارنی شروع کر دے کئی وری جو کوئی چیز پراپت نہیں کن دی بندہ او دے بارے بھی چاکھ مار دے فضول بولن لگ بھندہ پر تانگرو ارجن صاحب جی پاگت جی کہ نے تیری چاکھ مارے ہاں تیرے فضول بولن لگ کچھ بھی نہیں ہونا جو کرتے پر خوائے گرو جی نے کرنا ہونا ہوئی ہے ایک اسی اتحاس بھی چوتے بانی چیز بچن لینے بندہ بہت کوئی سوچ دے کسے بارے کیوں میں جی میں کیا وار سراب بارے یہ بھی ایک مانسکتا عورتے در پیدا کیتا جاندہ کہ اس راب دے دیتا جائے گا تو ختم ہو جانے آج کل بہت ہے ایک گل چیتے رکھو گرمت بچ جیڑا بندہ راب دا سہارا کسے دا برا کرنواز تے لیندہ ہے نا پرماتمہ اے سانے انو منجور نہیں کیونکہ ساڑی برتی ہے نا جی کہ کسے دا برا ہو جائے میرا پلا ہو جائے گرمت اس گالنے گرمت دے دو نکتے جینچ رکھے تو ریو گرم کھو کہ میں نے پتا پا کئی سالا کے تے ارداس دی کتھا کی تھی ایک تاں خالسہ جیو تو آڈی ارداس وچ سب تو پہلا جیڑی مانگ ہے او سرب سوکھ دی گئے کہ سب دا سوکھو بے دوسرا جدو سی ارداس کرنے ہیں تے اپاں چکنے ہیں نمشکار کرنے ہیں تے اوٹھے ساڑی ارداس دی آخری مانگ اے بے کہ پرماتم جیو گھے گرو جی نام تی چر دی کلا ہوئے تے اینی کرپا کرے ہو سارے سنسار سنسار درد کیول مانو جاتی نکھی جو کوئی تو اسی کھنڈا برہ منڈا وچ پیدا کیتے ہیں اے سب دا پڑا ہوئے اے ساڈی ارداس کے جدو اسی ارداس وچ شبد کہنے ہیں پرط میں سربت خالسہ جی کی ارداس ہے جی ساموچے خالسے بلو بنتی ہے پرط میں سربت خالسہ جی کی ارداس ہے جی سربت خالسہ جی کو واہ گرو واہ گرو واہ گرو چیتا ہوئے تے اس چیت آن دا پھال کی ملے ارداس پنت والوں میں ارداس خالسہ سمو والوں ہے ارداس سربت خالسے والوں ہے جی واہ گرو مان کر کے بچن کر کے کرم کر کے چیتے آوے تے اے دا پھال صرف سمو خالسے نو ملے اس بندگی دا پھال صرف سربت خالسے نو ملے کرم سربت خالسہ کر رہے ہیں وے گروہ وے گروہ وے گروہ چتاو ہے تیگے کیا جند ہے چت آون کا صدقہ سر سکھو ہے اس پر ماتمہ وے گروہ توا دے نام چتے آونال ایک کرپا کرے ہو سربات دا پڑا ہوئے ساریاں تھاماتے سکھ ورتے دوسرا بچنسی پڑھنے جڑا سی ارداس روج کہنے نانک نام چردی کلا پیارے ہو بڑا پیارا شبد ہے نانک تان گروہ نانک صاحب جیدا نام ورت کے نانک مہرن ورت کے پنتنے شبد منایا نام چردی کلا کہ پرمیشوردے نام دی جی چردی کلا ہے ایک چردی کلا ہے ایسی شبد ورتنیاں بار مکھی کہ چردی کلا جی میں اپنو بنتی کرانگا روج روج چردی کلا کہنے ہیں پر پتہ ادھن لگ دا ہے جدن دکھ ٹوٹ دا ہے ادھن چردی کلا ہے کے لئے چردی کلا شبد ہوڑا نہیں جی چردی کلا تا ایک اندر دی وستہ ہے تے دو جی کال چردی کلا دی اوستہ نام تو بنا نہیں مل سکتی چردی کلا دی اوستہ نام بچوں ہے سریمان پائی سہ پائی ویر سنگ جی نے ماں کاونہ دا رانہ سورت سنگھ وہ دے وچ دو سترہ لکھ دینے سکھی خے بلوان کرنا سورتنو چردی کلا نواز سادھی رکھنا اے دو سترہ چردی کلا دی بیا کیا کہ سکھی خے بلوان کرنا سورتنو پھر سونے ہو سکھی بلوان نہیں سکھی خے بلوان کرنا سورتنو اصل چھ سکھی خے اپنی سورتنو اڈول کرنا بلوان کرنا طاقتور کرنا اے سورت دولے نا تے مہراج کہنے جنہ دی اڈول سورت خے چردی کلا نواز سادھی رکھنا چردی کلا بھی اونا دی خے پیارے ہو جنہ دی سورت اڈول خے جے سورت دول گئی نا پھر بجود شریر دا جنہ مرجی ہوئے یاد رکھے ہو دی کوئی قیمت نہیں اڈول سورت لی کمزور ٹانچا بار مکھی میں کہاں گا وہ بھی پروان ہو جند ہے اے تھے پھر ارج ہے کہ اکسی پر نانک نام چھڑ دی کلا او تے شبد برتے ہے تیرے پانے یاد رکھے ہو اے تھے تیرے پانے شبد بڑے کمال دا ہے بندے دے پانے نکھی کہ بری اسی کہاں گے جی پھلانے بند دی ارداس کی تے دوخ ہے او تے ساتھ گرہ نہیں شبد برتے ہے ساتھ گرہ دی ارداس لی شبد برتے ہے پانے کہ جو تے نو چنگا لگ دا ہے نا تیرے پانے ان ساری سرباد دا پڑا ویسی اپنی مرجی نی دھوپ رہے نانک نام چھڑ دی کلا تیرے پانے سرباد دا پڑا رات میں تھوڑی جی کتھا ہے ریپیٹ کار رہے ہیں جی دیکھو کہ جڑی ٹکی ہوئی سورت ہے او دونوں شلوک اٹھیں در تو بگی نا او دوخ وچ ڈول دی نہیں تے سوکھ وچ ہنکاری نکھون دی جنو وچ لڑیاں تے پنگڑے نی پان دی تے موت وچ وین تے کیرنے پا کے اولامی نی دین دی کچھ لہا مل جائے تے بندہ ہنکارچ نی تور دا تے جے کاٹے پہ جان سوشائیڈ کرن والے پاس سے نی جان دا جے داس بندے او دے پچھے وا 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 کری جان جکارے چھڑی جان او اس چیز نو اپنے اندر دی سورت تے پربابنی پہن دین دا تے گرم کو چیتے رکھے ہو جے پنجاہ بندے کٹے ہو کے راج کے روج نندیا کرن او اپنی زندگی وچ اس نندیا دا پربابنی کو بھولتا میری پھر ارض ہے جی کہ کسے دے چاکھ مارن کجھ نہیں ہونا جو پرماتما کرنگے دوک بچنسی بانی چو ہور لوانگے جی دیکھو ست گرو گرو عرجون دی رات میں کیا تے گرو تیگ بہادر سہیب سچے پادشاہ ایک دادہ تے دوسرے پوتے نے گرو عرجون دیو جی دادے نے تے تان گرو تیگ بہادر سچے پادشاہ مہارات جی پوتے نے پھر دیکھو کیسا اتحاسا اپنے انہوں دوراند ہے گرو عرجون دیو جی شہیدوں دے تے گرو تیگ بہادر سہیب شہیدوں دے گرو عرجون دیو جنہوں شہید کر رہا ہے جہاں گیر مرتجہ خان تے چندو دا بہت بڑا زو سے بیچ ہے کہ میری اپنگ نور کر دنیا ست گرو بین صافی نہیں کر دے ست گرو دے ہاتھ ویچ تکڑی جی ڈی ہے او انساب دیخ ہے جہاں چندو دا بہت وڑا دوشی تے تاہیو دے ناک دے وچ نکیل پائی گئی سی ست گرو گرو عرجون دیو تے گرو تیگ بہادر سہیب تے ایک میری اچھ ہے کیونکہ دی ویاکیا کر لی جو کرتے پرکھنے کرنا ہے ہونا او کچھ ہے کسے دے چاکھ ماریاں کچھ نہیں ہونا تے کرتا پرکھ جو بکشش کرنتے آوے پیارے ہو جنیاں مرجی کوئی مالا کم آکے کسے دا برا سوچی رہے کدھی ہونا کوئی نہیں جے رب میر کرتا ہے تھا دو بچن ایک سکھ منی سہیب چھو ایک گرو تیگ بہادر سہیب دا تے ایک بچن میں تان گرو گو بین صنیدہ سانجا کرنا چاہنا پر میں سلوک دے ارث اے کر رہے ہیں اے ویاکیا کر رہے ہیں جی کسے دے فضول بولیاں کچھ نہیں کھونا کچھ نہیں بگڑنا پیارے ہو جی دے اتے کرتا پرکھ ویگرو اپنا آتھ رہے ہیں نا کسے بندے دے بولو دا کی بگاڑ سکتے ساتھ گرو گرو عرجون دیو جی دیکھ پدہ کہ پرب کی آگیا آتم ہیتا ہوئے جو کو جو کار رہے ہیں ایک رام کسوٹی جی بھی آبے گا اے شبد ہے ہیتا ہوئے ہیت دار تھند ہے پیار کہ پرمیشور دی آگیا نو اپنے اندروں پیار کرنا اے پرب کی آگیا آتم ہیتا ہوئے اے کیوں کہہ دیتا آتم کئی وری اسی لوک لائے دے ڈردے مارے کوئی کٹنا وہاں پر جان دیئے اتنوں خوش ہو کے کہ نا نہیں جو پرم آتمہ دی رہا جا جو پرمیشور نو پہن دے پر اندر والا جرا آتم ہے نا وہ نکمہ کلہ بیٹھ کے نا علامے دیلے شروع کر دندہ بھی خوی آتا میرے نا مار رہی ہے نا کسے نو بول دا نہیں کیوں کہ اوہ دی سماج بھی تھا گھے وہ اندر کھاتے علامے دندہ تے زبان تو وہ کہندہ نہیں پڑھا ہویا تانگرو پنچم پاتشاہ کہندہ نہیں جیڑا پرماتما دی آگیا نو اپنے آتم تو پیار کرے اصل وچھ وہ جیون مکتے او نو پگت کبیر صاحب جنے آج شبد مرجیوہ ورتے آگے پرب کی آگیا آتم ہیتا ہوئے جیون مکت سوک ہا ہوئے تیسا حرک تیسا اسو سوگ یاد رکھو رام کا سوٹی ہے بہت مشکل ہے اس اندر نو ٹکانا بہت مشکل جب گلہ کرنی ہے سب تو سوک ہے دنیا وچھ میں ایک پکڑ کے لوکانو سمجھانا سب تو اوک ہے بول لے ہوئے انہوں اپنی زندگی چے کلیاں کمانا سب تو اوک ہے آج دنیا وجرا سب تو زیادہ بندے آجاندہ ہے آننی بندے آجاندہ چیتے رکھو سیکھو لنگروین ہے نا بندے آجاندہ کوش نہیں بندے آجاندہ دنیا مجھے سب تو ود اچھے شوشل میڈیا ہے چھے ستے جانے بس دجے نو پودیشی بندے آجاندہ ہے آن کر لو آن کر لو تے سب تو کاتے جڑا کمانا جاندہ ہے جو کچھ بندے آجاندہ ہے وہ کمانا نہیں جا رہے ستگرانیو تے شبد ورتے آ آتم ہی تاوے پرب کی آگیا آتم ہی تاوے جیون مکد سو کہاوے تیسا حرک تیسا اسو سوگ حرک دار تھے خوشی تے سوگ دار تھے گمی او دے واسطے خوشی دی خبر تے او دے واسطے گمی دی خبر اکو جی تیسا حرک تیسا اسو سوگ سدا آناند تے ناہیں بھی یوگ وے گرو جی کیونکہ مہرائی داگاشی دیدے اڑا بھی ہون ہے تے میں خارک نو کہنا کہ عمر ٹال دی نو دیکھ کے نا ترکاں چھڑ کے بانی ود پڑنی چاہی دی سخونی صاحب ضرور کریا کریے جے سارے دین چی نہیں ہو سکتا چار اشت پدیاں کر لو چھے اشت پدیاں کر لو میں بینتی کرنا ہوں نا یہ تے ساتھ گرو کہہ رہے ہیں تیسا حرک تیسا اسو سوگ سدا آناند تے ناہیں بھی جوگ او سدا آناند بچ ہے تے آپ جی دی چرنچ بینتی خیچی حرک دا لفظی وپریت آگا ہے سوگ اس ساری وپریت چلنگے جے مانخ ہے او دا وپریت اپمانخ ہے جے جنم ہے او دا وپریت مرنخ ہے جے سوک ہے او دا وپریت دھوک ہے جے لاب ہے او دا وپریت کاٹا ہے دیکھو گروہ انسیوچ اتے کنے کمال دا شبد کے اناند باقی ہر ہر وستہ دا وپریت ہے ہرک دا سوگ سوک دا دکھ مان دا اپمان اس تا دا نندیا جنم دا مرن پوگ دا روگ پر گرمکو اناند شبد گردیو نے بانی چو ورتیا جی دا وپریت شبد کوئی خیائی دے اناند اپنے آوچ مکمل ہے اناند او شکرخ ہے جنہوں کو پو نہیں سکدہ اتے ساتھ گروہ کہہ رہنے او دے لی خارک تے او دے لی سوگ کیوں برابر نے کیوں کہ او دے تور انتر آت میں اناند کھے تے جتے اناند ہوئے او تے بجوگ نگیں پرب کی آگیا آتم ہتاو ہے جیون مکد سوگ کہاو ہے تیسا حرک تیسا اس سوگ صدا اناند تے نائیں بجوگ تیسا سورن سونا تیسی اس ماتی تیسا امرت تیسی بے کھاٹی او ہو جا امرت او ہو جا زیر تیسا سورن تیسی اس ماتی تیسا امرت تیسی بے کھاٹی تیسا مان تیسا ابمان تیسا رنک تیسا راجان تے مہاراج کہن دے آپ آئے سکھو ایک ہے پورن پرخ ایک ہے وہ گرمک پیارا جیڑا رزانو سے بکار کر دے جو ورتائے شائی جگت نانک او پرخ کہی ہے جیون مکد جیڑا جیون مکد ہے وہ ایک سوٹی دے بچ نکل دا ہے مہاراج گروہ ارجن صاحب جی نے اے کیا اونا تو جدو اونا نے رچنا کی تی انج گروہ تیگ بہادر صاحب جی دا آگمن پیشلے دن نکلیا جی گروہ ارجن دیو جی دی شہادتوں پندرہ سال بعد گروہ تیگ بہادر صاحب دا آگمن خوندہ ہے گروہ ارجن دیو جی دی شہادتوں تقریباً انہتر سال بعد انہتر سال بعد میں شبد برتاں گا ساتھ گروہ گروہ تیگ بہادر صاحب شہادت دا جام پین دیا گروہ ارجن دیو جی او بانی دا سمپادن کر کے پرکاش کر دیا گھر بندر صاحب چی اونا دے اس کرپا پرے بکش پرے کارج تو ساٹھ سال بعد اور سنیو ساٹھ سال بعد تان گروہ تیگ بہادر صاحب اپنی رسناتوں بانی اچارن کر دے تان کیا جی دادے تے پوتے دا سمیل گروہ ارجن دیو لہور شیدن دیا گروہ تیگ بہادر صاحب دلی شہد شیدن دیا گروہ ارجن دیو جی دا اے پدا تے گروہ تیگ بہادر صاحب دا سوٹ راگ دا شبد تے تینک سلوک کٹھے کر کے دیکھئے ایک ہے رام کسوٹی مارا جی دا اے شبد کہ جو نار دوکھ میں دوکھ نہیں ماننے وے گروہ یہ نہیں کیا دوکھ نہیں ہوندہ سچے جدو کیونکہ ساڑھی تیاری اس طرح کرائی گئی ہے کہ جنم ہی ہے مہوت کوئی نہیں جائے جائے کاری ہے بیجتی کوئی نہیں کیونکہ مائنڈ اوتھے سیٹ ہو چکے آسا ہم ہی کر دیتا ہے سیٹ گروہ صاحب تو جو منگی یہ مل دا ہے تینک سوک ملے گا تینک آہ ملے گا کدھی کسے نہیں کیا کہ سوک ملے گا کالنو دکھ دا پہاٹ اٹھے گا گروہ او دے وچو ہاتھ دے کے بچاندہ آگے اس کر کی بندے اکثر ترنا تو باگیوں کے علام میں دین لگ پہن دیا کیونکہ انہ دا مائنڈی سیٹے تھے کر دیتا گیا بھی تینک سوکی سوک ملنے وداییں وداییں ملنے یعنی تینک کدھی موت نہیں آنی تیرے کارچ کجھ نہیں واپر نا نہیں مہارا جی کہنے یہ تھے نہیں کیا بھی دوک نہیں آئے گا کہنے دوک ہاں ہوئے پر اس دوک نو دوک دے روب چنا مرنے جو نر دوک میں دوک نہیں ماننے دوک آیا دوک نو دوک دے روب سبکار نہیں کیتا کس روب سبکار کیتا کہنے لگے دوک آیا ہے یہ میرے واسطے دوائی بن کے آیا ہے اس دوک دی دوائی نو جو میں کھا گیا ایدو باجرہ رب نے سکھ دینا دنیا دی کوئی طاقت کھو نہیں سکتی مہارا جیدہ بچنے دوک دارو سکھ روگ پیا اید دوک دے ارت دوک دارو صرف بیٹے ہوئی شبد رہے سلوک لگا رہے ہیں دے جو چالدہ پہ پلیز رام کسوٹی والا ارج خی مہارا جیدہ کہیں دوک دارو سکھ روگ پیا اگے جا سکھ تام نہ ہوئی دوک دارو ہے سکھ روگ ہے تی پھر اگے پھر کہہ دیتا سکھ جا سکھ تام نہ ہوئی جنہیں کو ارتھنا دی سمجھے دوک دوائی بن جاندہ ہے سکھ بیماری لے کے اندہ ہے سکھ رب پلاندہ ہے یاد رکھو سکھ پرماتمہ تو دوری بنا دن دہ ہے جی بندگی نہیں کردہ دوک پرماتمہ لے لے کے جاندہ ہے دوکھ لگے رام پکارا ہے مہارج کہنا ہے دوک دارو سکھ روگ پیا جا سکھ جدو اس دوک دے بچ بندگی کر کے آتما نو سکھ ملیا چیتے رکھی ہو دو باد پھرتے نو کدھی دوکھ نہیں بھی آب سکتا یہ دو شبد نے سکھ دے میں دو ارتھ کیتے نہیں بھی سنیو دوک دارو سکھ روگ پیا یہ او سکھ جڑا کرتار نو پول کے بیماری بن گیا ہے تے دوجہ میں ارتھ کر رہے ہیں جا سکھ او سکھ جڑا دوک بچ بندگی کر کے آتما نو سکون ملیا ہے جدن پیارے ہو او سکھ آ گیا نا او دن پھر دوک کدھی پوئیو نہیں ساکتے دا مطلب کہ دوکھ آمدہ نہیں یہ تے ساتھ گرانے دے کوئی شبد برتے ہیں جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننے سکھ سنے پٹھا کٹھا پاٹ کریں گے اور سکھے ہو جنگے سنے دا ارتھ پیار جڑا سکھ نو سنے نہ کرے سکھ نو خیت نہ کرے کہ جڑا آج میرے کوئی سکھے صدی رہنے ہیں مہارج کہنے سکھ نو پکڑے نا تے دوکھ تو انکاری نہ ہو بے ایک ہے جڑا رام کسوٹی سائے سکتا ہے ایک ہے جڑا کرتے پرکھ دی رہے چل دائے جو نر دکھ میں دکھ نہیں ماننے سکھ سنے اور پہ نہیں جانکے سکھ نو محبت نہیں کسی طرح دا پہ بھی دی اور پہ نہیں جانکے کنچن ماتی ماننے جنو ساتھ گرو گروہ ارجن دیب نے کہا نا نندیا نا اُس تا جانکے نا نندیا تے نا اُس تا دونوں چیدہ پرواب نہیں پان دیا نا نندیا نا اُس تا جانکے لوب موہ ابھی ماننہ لالچ موہ تے ہنکار ہرک سوگتے رہ نیارو نا ہی مان اپ ماننہ پیارے ہو جے سچ پچھو نا مجھے گرندہ نا نہیں لینا ایڈا وڈا بستاری جس گرندہ پور بودے بیچ جے سچ پچھو دا سارا مجھوڑ کر دیا نا جے تان گرو تیک بہادر سہب دا شبد کیونکہ ایسی اکثر طورتے کہہ دینے جے حکمنا مہا جے جی اے تا پھر گم گیننی والا آ گیا جی اے میں سونے آکے تا اے تا موت والا آ گیا نہیں پیارے ہو اے برام گیانی دی بستہ ہے اے پورن پرک دی بستہ ہے اے گرو جی کے خال سے دی بستہ ہے اے بندگی کرن والے گرمک دا جیون کا ہے اے نیگٹیو نا ہی دے ارث لے کے جائیے مہارج کہنے نے نندیا نا اس طرح جانکے لو مو اب مانا خرک سوگتے رہے نیارو ناہے مان اب مانا آسا منسا شگلتے آگے جگتے رہے نراسا کام کرود جیں پرسے ناہن جدے اندر نو کام کرودا پھرنا بلکل پرسے بھی نہ تاچ بھی نہ کرے کام کرود جیں پرسے ناہن تے کٹ بھرم نباسا مہاراج اے اے عوستہ کے میں ام دیکن نے اپنی کمائی للنی گر کرپا جے نرکو کینی تے اے جگت پشانی نان کلین پہو گو بھندسیوں جون پانی سن پانی جون دے جی اپید ہو گئے جیو دے چھ جون پانی سن پانی پھر ارجک ہے ان اے نا ساریاں شبدان دیکھو گلہاں اوہی وار وار بانی چونیاں جے گروہ ارجن صاحب دا پدہ لیا اوہ دی بیاک ہے گروہ ارجن دیو گروہ تے ایک بہادر صاحب کر رہے گروہ تے ایک بہادر صاحب جی دے اس سارے شبد نو دوبارہ پھر گروہ دیو سلوکان جا کہہ رہے اوہ تھے نال نال پھر عوستہ دست دیتی اے تھے صرف شبد برتے ہیں نان کلین پہو گو بھندسیوں جون پانی سن پانی اوہ تھے چار سلوک نے جی سکھ دکھ جائے پرس ہے نہیں لوب موہ ابیمان پھر گروہ جی پرماتما دی مورت ہے اوہ پرمیشور برگاہ ہے جنہو دکھ تے سکھ ویابدانی سکھ دکھ جائے پرس ہے نہیں لوب موہ ابیمان پھر گروہ جی پھر گروہ جی پھر گروہ جی کنچن لو سمان پھر گروہ جی پھر گروہ جی بیری میت سمان کو نان کی سن رے منہ مکتہیں تے جہان اتین سلوکان تو بعد نا کیوں کسی گیانی دی پرواشہ دے دینے آنا ساڑھی نجس جڑا بہت گلان کردہ ہے چلو ساڑھی باس تے بھی شبد ورتے ہیں نہیں پیارے ہو کتاباں بڑھ کے خرب بندہ گیانی بان جاندہ ہے ساڑھی پارتو بچ تا گیانی پاس کرائی جاندی یونیورسٹی چھے پر گروہ اردیک بادر سبدا گیانی کوئی کروڑاں بچ چوئے قدہ بندہ ہے مارے نے تینہ سلوکان تو بعد کیا پیہ کاہوں کو دیتنے نے پیہ مانت آن کہو نان کی سن رے منہ گیانی تاہیں بخانی میں ارز کیتی جی اے دو میں جڑے شبد نے کیوں چنے گئے اج کہ پھال تو نہ بھول جو کرتا پرکھوے گروہ کردہ پہ ہے انہوں سبکار کر لے اس کرکی نے انہ دونا شبدان دے اچارن کرتا تانگروہ ارجن دیو تے تانگروہ تیک بہادر سہیب جی دے عملی جیونچ سب کچھ واپرے آخے سب کچھ واپرے ہیں پر وار تو شروع ہوئے ہیں گروہ ارجن دیو جی دا ورود سکے پرا پرتھی چاہم جی نے کیتا ہے گروہ ارجن دیو جی دے سپتر گروہ ارجن سہیب تے تین کھونی وار سکے پراہنے کرائے نہیں تے یاد رکھو گروہ تے ایک بہادر سہیب جی دن پرگٹ ہویا وہ دن سب تو پہلی گولی جڑی اور پتی جے نے چلوائی گئے بابا تیرمال جی شیئیم ساندنوں کہہ کے چلو وہ نے چاہ اشارہ کیتا دونوں ساتھ گروہ سہیبان شہددہ جام پیتا اس تو اگلی بینتی میں جڑی کر لگا ساتھ گروہ گروہ گوبین سنگھ سہیب سچے پادشاہ مہاراج چلو اس وچار وچ میں ارث لہ لیا جی کہ فالتو بولیاں کسے دی من نہیں جانی جو کرتے پرکھنے کرنا ہونا وہ کچھی ہے انہوں سب کار کر لیے شکرانے چلے جائیے ساتھ گروہ گروہ گوبین سنگھ مہاراج مچھی وارہ سہیب چرن کامل جتھے استھانے جی چلو اسی سہیب شبتانور دینے اتھے ساتھ گروہ دے مبارک چرن پیہ اب ہر سال کا تھا اس اس ساتھان تو جڑے کوئی ہو سہج پاٹ کر دیو تے ضرور کریا کرو سال وچ ایک پاٹ ہو تو آپ سب نو بتائے جوتی شروع تو رکھی دے اتھے بیٹھے بھی تسی کر سک دیو اسی سنسار واسطے بہت کچھ کرنے ہیں جی شہیدانو یاد کرانگے انہ دی اڈولتا ساڑی سورتنو قیم کر دی گئے انہ انو یاد کیتیاں ویگرو چے تے اندھے تے ارداسوچ رو جے شبد نے گردواریاں دی سیوالی قربانیاں کی تیاں تارمنی ہاریاں سکھی کے ساں سواسا نال نباہی تینا دی کمائی دا تے انتر کے خالسا جی بولو جی شہیدان دی یاد ویگرو چے تے کراندی ہے شہیدان ہی دی یاد کمائیان چے تے کراندی ہے ساتھ گرو جی ماچی وارے گئے جنہ نے درشن کی تیا اکلے نے حضور کمر کسے دے اتے صرف ایک بریک جا دپٹا ہے جو میں چننی ہوں دی ساتھ گرو پہلا آپ چال کے کھو تے گیا پہلا جانڈ تھلے نہیں گئے کیونکہ ٹینڈ کھو تو کھول کے لیے آیا مہاراج اسی کینے ٹینڈ دا سرا نہ کیتا ٹینڈ جانڈ تھلے نہیں پئی ساتھ گرو کھوٹے جاندے ٹینڈ چپانی سی اس ٹینڈ نو کھول دیا ٹینڈ دا جالپی اندر میں اوہاں گا شبت گلنا کرنیا سوکھیانے رام کا سوٹی جڑا سہ جائنا اوہ دے ورگا کوئی نہیں ٹینڈ نو کھول کے جالپی تا ایک پاسے پچھے باغ سی باغ دنال بالکل جنگل سی جتھے جانڈ کھے جتھے حضور نے ارام کیتا اوہ اصل چھے جنگل شروع ہندہ سی اوہ تو تھوڑا جا اگے مہاراج جنے ٹینڈ دا سرا نہ کیتا دے ساتھ گروہ نے سیری صاحب ننگی سی جی سینے دنال سی پر ساتھ گروہ دے سجے ہاتھ دے انگوٹھے وچ اناند پور شایب تو لے کے ماچی باڑے تاک ایک بہت سوڑا اج دی شب داگری چھلہ شب د برت لما اوہ نو گلشتران کہیں دے گلشتران مطلب کہ جیڑا انگوٹھے تے پایا جاندہ ہے جدو تیر کھچے جاندے تے تیر دا جیڑا پشلا پاس ہے اوہ انگوٹھے دی چمڑی نو کٹے نہ جکم نہ بڑھنے تے ماہرہی سجے ہاتھ چھوی پاندے سنگ تے میں کدن بنتی کیتی ساتھ گروہ نے اپنی رچنا بچتر ناٹک چھ چدو نداؤن دی جانگدہ ذکر کیتا ہے تے او دے وچہ ساتھ گروہ نے کیا جنہ تیر دی کھچے گروہ گوبین سنگھ جیدی سجے ہاتھ دی سینا انہی کھبے ہاتھ دی سی اوہ تے ذکر کیتا ہے مہارج کہنے چار تیر سی سجے ہاتھ نل چلائے تے تین تیر سی کھبے ہاتھ نل چلائے دونوہ تیران دی جڑی رفتار سی او کٹنی یہ دا مطلب جو ساتھ گروہ کہہ رہا سجے تے کھبے تیر عام طور تے سجے ہاتھ چے پکڑی جادہ تر کھبے گروہ گوبین سنگھ جیدی ستران سی جی ساتھ گروہ سینینل سیری صاحب لا کے لیٹے گویا پیارے دو پائی دیا سنگھ پائی ترم سنگھ تے تیسرا سکھ پائی ماان سنگھ اتارے دی سیتھ لے توریم دیا تھنڈی خواہ چال دی پہیے ساتھ گروہ نے کمر کسا نہیں کھولیا کمر کسے دے اوپر جڑا بھریک مین کپڑا سی او کھول کے اپنے چیرے نوٹا کے لیا ہے تے ساتھ گروہ کھبے پاسے ہو کے ستے آجی سدھے نہیں لیٹے کھبے پاسے کیونکہ جدو کتی آجائے سدھے لیٹے نوٹسنا مشکل ہے کھبے پاسے ہوئے انہوں ایک کھین لکھ دا ہے تینے سنگھ مل گئے مہارات جی نے سینے نہ لائے اسے دن باگچ رہے او تھے میک بنتی کرنی چانا اس گھالوارے سب کٹنا کرم چاراندے سامنے باپرے ہیں تین سکتے چوتھے گردیو جی او تھے کی گھالوار تو یہ ہوگی کیونکہ ناندپور شہب تو لے کے چمکور دی گھڑی تک شہبزادے شید ہو گئے تین پیارے شید ہو گئے پروار جیڑ ہے اوہ کھرو کھرو ہو چکا ہے او تھے زوردہ جیڑے درباری کبھی نے سینہ پتھ اوہ نے ایک بڑے کمال دا بچنے کی میں اوہ سوشے تھی ہونا چاہنا کہ سوٹی چوٹھی چوٹھے بندے نہیں ٹک سکتے چاکھ مارنے کچھ نہیں باندھا اوہ تھے کبھی سینہ پتھ جی نے ایک شبد گرو گوبین سنگ جی لیجیڑا ورتیا اور نرنکار ورتیا تسی شری گرو شعبہ دے درشن کرو گے اوہ دے بچوں وار وار نرنکار شبد برتنگی اوہ سے نے ادھارن کی دیتی پائی سب لکھ دیا کبھی سینہ پتھ جی اوہ لکھ دیا نرنکار اپارگت بہبید کر بستار سب اچھاڑ چھن میں دیو رہو سو ایک انکار ارث میں تھوڑے جی کر دینا نرنکار اپارگت کہنے جی میں نرنکار کرتار ساری تر تینوں پیدا کر دینا اوہ سے نے کیتا پساؤ ایکو کباؤ تیشتے ہوئے لاکھ دریاؤ جنہوں آپ پڑ دیو باجی گھر جیسے باجی پائی نانا روپیک دکھلائی سانگ اتار تھمیوں پسارا تب ایکو ایک انکارا پھر بینتی تیانے ایک دو تکاں سینہ پجی دی سنیو کہنے نرنکار اپار گت گادر تھے اوستہ کہ نرنکار جی دی جیڑی اوستہ جیڑی اے کھیڑ ہے ایدہ کوئی پارا بار نہیں پاسکتا کیوں جی اگے سینہ پتکنے بہبید کر بستار اپنی موج وچ کرتا پرک سپور ہو کے بہت ریکیانل بستار کر دیتا جو کوئی سر جی آبستار ہی ہے نا جی جنہوں آپ جی چاو پیس پڑ دیو جب ادھ کرک کرا کرتا رہا پر جا ترت تب دے اپارا انہوں نے بستار کر دیتا بہبید کر بستار انہوں نے جنہ بستار کیتا ہے کلیے یہ ترتی دیتے اے دی قیمت کیے جی رابدی بنای رچنا سامنے کوئی قیمت نہیں ایک بندو جنی قیمت میں کہاں گا ایک ریت دے کان جنی اس ترتی دیتے ہستی ہے اے دی ترتی تے رہن دا بندیاں تیری ہستی کی تو دسمان نو ٹاکیاں لانا پر میرے ورگا کوئی قیمت نہیں جی سچی ہی ہمیں بھنتی کریں جی بندہ استیانل دیکھے ساڑی جتھے رہنے یہاں او دی رچنا چے اے پائی صاحب نے ایک شبد برتے ہے کہ جی میں بوڑ دا نکاز یا بیج ہوندہ ہے اور سوکھا کرلان جی وہاں خس خس کہنے ہیں اسی خس گاز کہنے دے ساں جی جی میں خس خس دا دانا بریخ ہے اے نی قیس ترتی دی ویلیو ہے رابدی رچنا بچ تے جڑا ایتھے رہن دا ہو بڑا آکڑیا تو رہا پھر دا سچی جی ہون نرنکار نے کلی تر تینی جو کوئی شرجیا جننے سورش جننے جننے تارے جننے خاند برائماند جو کچھ گوبد پر گٹے اے سارے نوں ایک کھینویچ سمیٹ کے کلی دا کلہ رہ جاندہ اپنی موچے کہتان گرو گوبین سنگھ جی آپ جی دی عوستہ اندر دی نرنکار کی کھائے نرنکار سب روپ ہو سب کوئی شرجیا پانچ کلے بنایے کوڑے ہاتھی پھوجان نگارے خولے ملے عمر سنچار سب کوئی شرجیا آج مچی وادے دے جاند دے تھلے سب کوئی سمیٹ کے اوستر ہی بیٹھا ہے جو میں کرتار کلہ کھیڑ دے بیچ بیٹھا ہوئے جو کوئی چلا گیا کوئی دھوک نہیں میں بینتی پھر کرانگا میں ویشے تو دور نہ جاوان نرنکار آپ آرگت باویدکار بستار سب اے چھاڑ چھن میں دیو ایک کھین لگا چیتی رکھو گرم کو کھیننی ہے جندگی چھے مو بھی کھین کر کے اگے یاترہ کر دے تے جدن چھڑی دے او دن بھی کھیننی لگتے جدن مہاں دے ادھر چھے پدائے شروع ہے او دن بھی کھین لگا تے جدن ایس پاندے بھی چھو سا نکلنے لگنا کھیننی باکی تاپا گنتی منتی آپ نہیں کارنیا کھین لائیا تھوڑی جے بینتیاں خور کرانگا ایتھے جہاں چاکھ مارنے میں کیولے کارت نہیں کر رہیا ایتھے بہو عرث کار رہیا جو رب نے دیتا ہے میں فالتو بولی جانا تو ساں انہوں وہ کچھ دیتا میں نو آنی دیتا سب تو یادہ بماری تا ہے اس چیز یہ ساڑے سماج ایتھے بھی میں ایک دن کیا سی کہ اس سماجدی بنتر ہے کسے بندے نو اندر دا دھوک سانجا کرو گے نجدی کی جان کے پتر دا تی دا آپنا کوئی دھوک سانجا کرو گے کوروڑا ویچوں ایک قدہ ہوئے گا جڑا درد بند آئے گا صرف سنے گا جرور تو آنی پیچ پیچے تو آنی شوگل اڑھائے گا لوکاں تک سندیش پنچائے گا پہلی گلتے جو دھوک سنایا او سے دینی ہو دی نجر چھ او نیسانو او تھانی دینی او دھوک نو لوکاں تک پچا کے آوے گا دھوک سنا آنگے تے مجاک تے پاتر بنا آنگے پیاریو لوکاں نو سوک سنا آنگے تے ایرخہ دے شکار ہو جاؤں آنگے اس طریق ہے نا جی سوک پہلے بندہ کہہ دے ہیں بھاس بڑی کرپاتوار تے بڑی او مو مو تو کہندہ اندروں تیاغ بال دی پہندی اے نو مہاراہی نے آج کیا پڑے مانسو چاکھ مہاریاں کی ہو جانے جنو رب دین تے آوے کوئی چیز بھی دا اردے کریے جس توں دین تیسہ کیا چارہ تے جے بندے تے ہاتھ بچ ہوئے تے مہاراہی نے اس کے ہاتھ ہوئے تا سب کچھلے اے دے ہاتھ بچ ہوئے سارے لوکاں دے ساجی کچھلے اے دے ہاتھ بچ کچھ نہیں میں پھر آپ نو بنتی کراؤں گا جو پرماتم ایک گل ہو رہی شکرانہ کون کر دے جی انجوہ ساڑے سکھاں جبڑا شبدے آج کلپ پر چلتے جی گرو دا شکرانہ جی رب دا شکرانہ جی اے بھی تا سکھانت نال جڑی ہے دکھانت نال تے بھی نہیں جوڑ دے آپ سکھانت نال جڑی ہے نا شکرانہ نہیں نہیں آج شکرانہ بھی نمیش ہے کاروڑ دابن آلے ہے کرنا چاہی دے پر رشتے دار سجن مطر انہ سارے ہیں تا خبرتہ تا ہی پہنچ گی نا سارے کٹھے اونکے اونکے مہارج کنے شکرانہ دے ایک پاکھنی لئی دا پہ گرداد صاحب دے ایک بچن ہے میں پچھلے دن پاٹ کی تھا تے انہ دی وارچک بچن آیا شکرانہ کھے ساچکار کود کفر کرنا سابوری تک تیانہ سنیوں شکرانہ کھے ساچکار جے سکھر دے بچ ساچتے سبر ہے نا او ہی شکرانہ کر دے کود کفر کود دارتے چوٹ تے کپر دارتے بھی چوٹ ہے کود کپر کر نا سابوری نا سابوری سابوری دارتے سبر نا سابوری دارتے جدے اندر سبر نہیں کہنے جدے اندر سبر تے ساچے شکرانہ او ہی کر دے جدے اندر نا سبوری لالچی کوڑتے کفرے جنہ کچھ پرابط کردے اندروں شکرانہ نہیں کرتا شکرانہ ہے سچکار کوڑ کفر کرنا سابوری ان اپائی صاحب نے کرے تھانہور کہے کارن کرتا جو کرے کارن کرتا جو کرے سیرتار من کرے شکرانہ جو کرتا پر کرے ہن تانگرو گو بین سنگھ میں پھر اسے وشتے آ کے کہ پہلی گل فالتو نہ بولیا کر ادھنا تیرا اندر خوار ہو بے گا جو ایک پارٹ کرنے ہیں نا جی فالتو بند ہے ان میں نہ کوئی دتا منو کیوں نہیں دتا ایرکہ بچیو چاک نکل دیے جی فالتو بندہ ایرکہ چا بول دے گرنانک سہو داو شبت جیو تب تخی بارو بھار تب تب خپ ہے بہت بیکار جیتن بانی وسر جائے جو پکا روگی بھی لائے بہتا بولن چکھن فالتو بولے ہیں نا مہارج کے اندھنے بہتا بولن چکھن ہوئے چاک مارے ہیں کیوں کہ جو رب نے دیتا جن کن کتے اکھی ناک جن دیوہ دیتی بولے تانت جن من راکھیا اگنی پائے واجہ پوڑ آنکھیں سب جائے پیارے ہو جن نے سواسان دا واجہ بجاہ دیتا جن نے سب کوئی دیتا تو پھر بھی چاک ماری جا رہے ہیں میں نے دیتا کہ مہارج نے ارز کرانگا اے سینہ پت نے لکھے ہے کہ گروہ صاحب دی گتی نرنکار دیتا گروہ گوبین سنگھ جی دے دو بچن جی دو صرف شیر لانگا زفر نامیدہ پہلا شیر جڑا ہے چیتا تو انہوں سب نو ہونا ہے جی جڑے تھوڑا بہت تیاند رکھ دیو کمال کرامات خائم کریم کمال کرامات خائم کریم رضا بکش رازق رہاکن رہیم چٹھی بادشاہ انہوں لکھی جا رہی ہے تے سنبود طرح انہوں کیتا جا رہی ہے وہیں تبھی دیکھو عامتہ عورتیں بندہ جی چٹھی لکھ دا ہے نا وہ اپنا وشہ لکھ دا میں گال کس وشہ دے کر لگا کہتے سوچے ہیں بارہ شیر جڑے نے وہ پہلا صرف پرماتمانو سنبودت نے مہارا جی تیرون شیر جا کے اگے تیرون چود دن کرے ہیں مرا آت بار بری قسم نیست کے ایزد گواہ است یزدان جاکیستنا قطرہ مرا اتبار بروست کے بکشی و دیوان ہما کذب گوست پر میرے منچ آجی بھی سی کہ آنخ ہے شکران نہیں جوڑ جانا جو کرتا پر کرے مہارا جی چٹھی اور انگزے بنو لکھ دے رہے ہیں وقت دے بادشاہ نو تیر شیر سمودن کرنے ربنو تمالے کرامات خائم کریم رضا بکش رازق رہا کن رہیم داس کیوری دی بنتی کر دے تو اسی نال پاٹھ کر رہے جوان کر دے مطلب شیر چیتے کہ پہلا گرم کھیج میں کہاں یہ پہلی ستر جڑی خار شبد ککے تو شروع ہوندہ ہے کمال کرامات خائم کریم حالی منو پتہ ہے کہ خائم ہے وہ دو نکتیاں بھلا قاف ہے خاف دو قاف نے نا پرسین جو اردو جب پڑھ نے ایک قاف ڈنڈی والا کہیں دے ایک قاف دو بندیاں والا جدو پڑھان دے سنو اردو والا کہیں دو اندازی ایک قاف نے کتا لکھیا جاندہ تے ایک قاف نے قینچی لکھیا جاندہ آج دی گرم کی جڑے آج بھی دبان کر دے یا اسی اوچار ککے تھے لے بندی پارو مطلب میں کہہ رہے ہیں بے آج کے لئے یہ نا جڑا دو جی پاشا تو آج تو نہیں آنے انہاں برج میں سسے پہر بندی پاتی ججے پہر بندی پاتی ہاں جی خکے پہر بندی باتی میں خیر میں بنتی کرانگا یہ دے پچھ دیکھو کمال کرامات قائم کریم پنجابی چرت کرانجی صدہ قطع اگے ساری رے پہلا کاف تے کاف اگے مہارج کہنے کمال کرامات قائم کریم رضا بخش رازک رہاکن رخیم رضا رازک رہاکن رخیم مہارج نے اے چارے شبد رے نہ لکھے اتے شبد کاف نہ لکھے پہلا شیر پڑھ کے جرا بدوان بندہ ہوئے گا نا اتھی متھا ٹیک دے وقت کڈا بڈا قوی ہوئے گا ایک ہور بنتی پہلی شب سطر عربی دی ہے کمال کرامات قائم کریم رضا بخش رازک رہاکن ریم اوہ بادشاہ نو چٹھی لکھی جا رہی ہے تے سمودن رب نو کیتا جا رہی ہے مہارج اکال اسو جی بڑا کیتا زفر نہ میچ کی لوڑ پہ گی اصل جی یاد رکھے ہو ایس شیر رہی گرو گو بن سنگھ جی نے وقت دے بادشاہ دی تشتا اوہ دی خستی پر مات مان دی صفت کر دیا کیا ہو بادشاہ چیتے رکھی تنو جا پنا دو آل دو آلم شاہ آلم گیر کہن دیا پر میں سب تو پہلاوں سے رب دی صفت کرنا ما جڑا علوک شکتیاں دا شکر کمال کرامات دا ارثے جڑا علوک شکتیاں دا شکر یوں کہلو جدی طاقت تو طاقتنا بندے مار سکنے تو طاقتنا بندے خرید سکنے پر پرمات مان دی طاقت دی وڈیو سیاں بادشاں چرگاں کوئیاں اینا خوالے کا یہ ہے کمال کرامات جڑے ماسکان والے نے انہاں سواب عدل کے کہاں خان تلا دن دینے جڑے کہاں خان دینے انہاں انہو ماسکوا دن دیندہ اوہ ایڈیاں علوک شکتیاں دا مالک ہے اوہ تیرے ورگے بادشاہ نو ختم کر کے را کر دن دا روڑ دے ہو کیڑے نو پادشاہی بخش دن دا جدن سکھ ایس فیتنو لے کے چلے گا نا چاندے آپ ہمیں سب کو جان پسی چاندے ساڈینل جڑ کے آوے جدو ویگرو جی دے اس طاقتنو پھر میری بنتی سنیوں بادشاہ نو سمبود دکھے مارج کہنے کمال کرامات تیریاں کراماتاں کمال دیاں نے تیر گرنانک صاحب دے بولنے سینیاں بجیاں چرگاں کوئیاں اے نا خوالے کا کان کھانتینا ماسک خوالے اے چلائے را ندیاں ویچھ ٹبے دکھالے تھلی کرے اسگاں کیڑا تھاپ دے پاتشاہی لشکر کرے سوا میں صرف بنتی کیتی مارج نے کوئی اب سوچ تو آپنا نہ کارنے ہیں نا جی میں سٹاکٹنو بھی کیا جدو بولن لکنے مار گئے ڈوب گئے قوم ساری ختم سچی طرح دستان اٹھائی سال میں نے ہی ہو گئے تے سنتیاں گروہ گوبین سنگھ نے پورے زفر نامے چکتے نہیں کیا میں ختم ہو گیا کتے تجھ سیانے بیٹھے ہو کتے میں نے ایک شیر بھی دکھا دیا ورودی بہت شبدہیں شیران درطبہ کر دیا کسے شیر چکیا ہوئے میں ختم ہو گیا مارا اتنا شروعے تو کر دیا الوک شکر شکتیاں دا مالک شکتیاں دا شکر اکال پر خوائرے کمال کرامات قائم انہیں صدا رہنے کریم او بخشند خے رجا بخش او خوشیاں دینوالے رازق تو رازق نہیں رزق دینوالا ویگرو خے رہا کن او بندی شوڑ خے تو ظلم کر کے متصب کر کے پاپ کرنے او رحیم خے سب تے رحم کرنوالا اے شیر جیڑے نے او دی تشتا نو میں شبد برتے ہیں تش جنو کہنے انہوں داس رہا بھی میں انہوں ماننے ہوں انہوں دے بچ ایک میں بنتی کرانگا کیونکہ اج بشا ہے پرماتمہ دی کشوٹی کوئی مرجیوہ ہی سہندہ ہے میں تاں سارا بشتار کٹھی کر لے مہارج کہنے تُرہ گر نظر ہست لشکر وازار تُرہ گر نظر ہست لشکر وازار تُرہ در تھے تیری نظر در تھے تیان لشکر در تھے فوجتے زردہ ار تھے پیشہ اور انگزیب نو کہہ رہے ہیں تیرے ذہن وچ تیری صورت وچ ایک کو چنتن چل دائے میری فوج میرے بندے میرا خزانہ میرا راج تو جتھے بھی جاننا ہے صرف ایک کو چیز لے کے تُریا پھرنے میرا لشکر میرا زار فرماتم دساں کہ میں جتھے بھی جاننا پترہ دے موچ ورلاپ نہیں کردا میں رب دا شکرانہ کردا تُرہ گر نظر ہست لشکر وازار کہ مارہ نگاہ ہست یزدان یزدان دا لفظی ارثے رب کرتار شکر در تھے موڈا شکرانہ کریا میں آپنو بنتی کرانگا سی شبد شروع کیتا سی تھوڑا جا وستارچس کر کے چلا گیا کیونکہ اے توکدہ ہے ماراج کہہ رہے ہیں کبیر چنکھنا چنکھیا ہے چاکھنا مارو بندیا فضول نہ بولی جا بکباد نہ لاؤ تے ماراج کہہ رہے ہیں کہ تم رو کہہ ہو نہ ہوئے تم کسے نسراب دے رہے ہیں ادعاء خاتمہ ہو جائے کسے نگالان کر رہے ہیں آہ برا ہو جائے تم رو کہہ ہو نہ ہوئے تیرے کہنے لکوشنی ہونا چیتے رکھو اے تھے تک گرو کال چھو باپری کٹنا سلی چڑھ کے اندھائے تے پر تھی انہوں کہن دا کال تک گرو ارجم دے بارے کال تک میں انہوں ختم کر دیں گا پات شاہی گدی تیرے کھلو بے گی کہہ تے ہی رہا ہے نا پھال تو ہی بھو رہا ہے نا تے ماراج کہنے اگلا دن کی تے چڑھنا سے وہ دن شامن وہ سڑکے کھاک ہو گیا ہے سلی تے نارائن راک سلی کات کہیں نہ پہنچے سلی ہوئے موا نہ پاک حضور کہہ رہے ہیں کبیر چنک نہ چنک ہی ہے نہ پھال تو بولیا کر تم رو کہہ ہو نہ ہوئے تیرے کہنے لکوشنی ہونا ایتھو تک پیارے ہو ایک ہنکار چاہی جے کوئی کہنے لکھا ہے نا میں آ کر آنگا گروہ جیوں نے بھی کہہ رہے ہیں تم رو کہہ ہو نہ ہوئے تیرے کہنے لکھو نہ ایک پاس ہی اور یاد رکھو جیدی رسناتے ویگرو بول دا ہے نا وہ بھی نہیں کہنے دا میرے کرنے لکھو نہ وہ کہنے دا جو رب کرے گا ہونا ہوئی ہے پکت نام دیو جیدہ شبد ہے نا سلطان پوچھے سنو بے نامہ دیکھو رام تمہارے کامہ نامہ سلطان بادولا دیکھوں تیرا ہر بیٹھلا بادشاہ کینے دا بسمل گو دیو جوائے ناتر گردن مارو اٹھائے اگو پک جی پتا کہنے بادشاہ ایسی کیوں ہوئے بسمل کیا نہ جوئے کوئے تو میں نو کہنے مری نو جندی کر بادشاہ ہو سکتا مرے کدی نہیں جوندے اگے تو کی میرا کیوں کشو نہ ہوئے کر ہے رام ہوئے ہے سوئے میرے کر نہ لی ہونا جو کچھ پرماتما کرے گا ہونا ہو کبیر صاحب نے کہا کبیر چنکھ نہ چنکھی ہے نافحال تو بولیے تمہرو کہ ہو نہ ہوئے کرم کریم مہارج کہنے جیڑا کرتا پرخ ویگرو کرے کرم کریم جو کر رہے جیڑا کرتا پرخ کرم دار تھے بکش کریم دار تھے بکش کرنوالا بکشیاں کرنوالا جو پرماتما کر رہے ہیں نا تو مہارج کہنے نے میٹ نہ ساکا ہے کوئے اس نے کوئی دنیا دی طاقت نہیں میٹ سکتی کوئی دنیا دی طاقت جو پرماتما دینتے آئے انہوں روک نہیں سکتی جی جس تم دینتے ساکے چاہرہ جنہوں تس ہی کوئی دینتے آج جو ساری دنیا کٹی ہو جا کوئی نہیں کر سکتی جی کبیر چنکھ نہ چنکھی ہے تم روکے ہو نہ ہوئے کرم کریم جو کر رہے ہیں جو بکشاں کرنوالا کریم پرماتما کر رہے ہیں تو مہارج کہنے نے میٹ نہ سکتا ہے کوئی کوئی دنیا دی طاقت انہوں میٹ نہیں سکتی کوئی نہیں میٹ سکتی جو انہیں بکشش کرنی ہونے اگلا بچن کبیر کسوٹی رام کی جدن پرماتما نے کسوٹی لالی نا او پر کھن لگ پہ چوٹھا ٹک ہے نا کوئی چوٹھا ڈمبر کار سکت ہے میں اگے اپنے شروع چکیا پتل سونے دا پولے کھا پاسکت ہے جنہیں دیر تک کسوٹی نہیں ہو سکتا ہو کئی ہاتھاں چکے چوٹھیاں چکے ویک بھی جائے تے جدن کسے نے کسوٹی تے لالیا کالے پتھر تے کسا دیتا او دن پتہ لگ جائے نا جدن چکی پھر دیو چوٹھا ہے ایک کفٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جدن پرماتما نے دوک دی کسوٹی لال دیتی اپمان دی کسوٹی لال دیتی بیجتی دی کسوٹی لال دیتی جدن پرماتما نے کاتے دی کسوٹی لال دیتی جدن دوک دی کسوٹی لال دیتی جدن چوکھے اترو سردہ چیتے رکھے انہیں سب تو پہلا پاڑا بدل جانا ہے تو مہارج کہتے ہیں جدے اندر ساچ واسدہ پہنا وہی کہے والے تھے سہرائے سکتے ہیں کبیر کسوٹی رام کی چوٹھا ٹک ہے نہ کوئی رام کسوٹی سوس ہے کیڑا رتے سہی جے مکھ نہ مڑان جنی سن یادتہ سائیں چڑچڑ پاندے کچھے برخی جنہ کار نہ آئی مہارج کہتے ہیں جدے رتے کوئی پچھے نہیں آٹھ دے اگاں کو ترانگ پچھاں فیر نہ موڑڑا نانک سج ابحاوار باڑ نہ ہووی چان مڑا میں ایک چھوٹی جیودھارن دے کہ چلو سما کافی ہو گیا وے گرو پتہ نہیں زندگی کیونکہ میں ہونے کیاستے یہ تے بولنا بڑا سوک ہے پتہ نہیں زندگی دے کس موڑ دے کی کچھ واپر جانا ہے کوئی پتہ نہیں کلی موت دے پتہ نہیں یہ تے زندگی چھ واپر دیاں کٹنا ہوا دا بھی کوئی پتہ نہیں میں نے وہ سیکھ اتیہا سڑا پریا پہ ہے جی وہ کسوٹی والیانا جنو سما آیا وہ سچی مچی کھرے ہو کے اترے گرو ارجندے مہراج میں پچھلے کئی سالہ پہلے تھے کیسی پائی تیر تھا جنو اسی پائی مانج جی کہیں نہیں ہے نا تو انہوں سب ساکھی دے پتہ ہے تقریبا سارے ساکھی کارسن آن دیاں جی وہ کبرانو پوچھ دے سن سرورنو پوچھ دے سن جدو گھر سکھاں دی سنگت کی تینا کوئی دن کور رہے بانی پڑھنو سمرن کرن تو انہوں نے ایک دن سنگت جدو آ گئے تو گل کر دیاں کہیں دے کہ گھر سکھو تو آڈے ساتھ گرو پانی دی چیل سمندر نے تکینا میں محسوس کر رہا تُسھی اس سمندر وچھو چیل وچھو اٹھے بھدلو جتھے جان دیو تھی ورشے کار دیو تھانڈی ورطان دیو دو جی گل کئی ساتھ گرو تو آڈے چندن نے تُسھی چندن دے نیڑے نکل دیو خواہ ہو جیڑی خواہ چندن دے روکھنو کھے کے چلی جائے نا وہ جتھے بھی جائے گی پیارے ہو سگندی لائے کے جائے گی پر کمال دی خل کلی اوڈے کل نہیں جنہ جنہ رکھانو سپرش کری جائے گی اونا پتیاں وچھ بھی سگندی پری جائے گی کیونکہ ہوا ہی اگے لائے کے تُردی تو اٹھے ساتھ گرو چندن نے تُسھی اوٹھ دیاں ہویاں ہوا وہاں نیڑے جتھے جان دیو میں کھلا ہر دیو پر جدو گرو عرجن دیو جی کو لائے اونا تین چار بچن کئے جنم مرن تو مکت کی بھی اوما موت دا پہے کمیں ختم ہوئے جیڑی واشنا میں نو دن رات کل پائی رکھ دیئے او او کمیں میں شانت ہو جان ساتھ گروہ نے سنیاں تے کہن لگے ہے بڑا اوکھا کندری جی میں پوری تیاری کر کے آیا مہارج کہنے دیکھیں سکھی تے سکھی نہیں ٹک دی پرے خوئے پانڈیچ کمیں ٹکے گی انہوں اشارہ کر دیتا تو کبران پوجھنا ہے تو کب مردیاں پوجھنا پی ہیں انہیں کہ سب کو چھٹ دیانا مہارج نے پہلے دنے کہتا تو چودری ہے نا چودر چلی جانی ہے کہندہ بالکل ٹھیک ہے کہندہ اج مال ڈنگر کر پریا کلو بھی جا سکتا ہے کہندہ سات بچن جی حضور کہندہ اج تیرے کر نوکر نے کلو تیرے پروار نوکری کرنی پیس گئی کہندہ بالکل ٹھیک سبکار مہارے کھیں ویک لہیں پیاریو جدو کیانا بھی روٹی تو بھی آتر ہو سکتے ہو چرن پکڑ کے کہندہ جتے مانے نہ بنے ہر چیز پروانے پر تسی اپنے سکھانے جوڑ لو سنگت جوڑ لو میں کہنا اکتہ حاصل دیکھے ایتا چلو کبھی سنتوک شنگ مہمہ پرکاش ساڈ پرانے سروتاں بچے بڑا سونا ایک لیک 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 بہت سمہ پہلا یہ پرنسیپل رندر سنگھ جی سوچ کہ تے لیک ملے تے پڑے ہو ضرور وہ دے بچ بڑی ڈیٹیل دیتی بندہ اس لیک نو پڑ دی پی جاندہ جی دو چار بھنے بڑ دی انہ نے جری گال کے کہن لگے پرماتما دی کھیڑ باپری سوک سی چودری سی جدن سکھی کمان لگا سب تو پہلا تھا پینڈ برودھی ہویا کیونکہ سارے کبران دے پوجاری ساں انہا کہا جی تیری چودر گئی برادری نے کہا چودر گئی وہ چو پسین پائس ہے انہا کہ تیری چودر آج چودری نہیں ماندے تی چند چودر توٹایا انہا کہندہ سات بچ انہا کہندہ کھیڑا چھوٹیا کہندہ نالے اے میں اتھی چھاڑایا ساں جیتھے مارے جے سنگر دے جوڑے پائے ساں کہندہ اتھے جوڑیاں چھوڑیاں پھر دیاں چودر دو جی گال انہا کہا تیرنا ورطن پہ جی بند تو انہا کہندہ کھیڑا چھوٹیا ہے کہ پینڈ تو چھوٹاں گا یہ جتھے جتھے گھر نانک دے سنگتے وہ سارے میرے اپنے نے تو یہ بھی کھیڑا کھیڑا چھوٹیا راب دی کرنی ہے وہ دا مال ڈنگر مری ہے تو انہاں پتا ہے وہ دی کوڑی مری بلد مری ڈنگر مری فسل گئی اکھیر تے وہ بندہ کا آکھو ترمتے مجبور ہو گیا پر تینک بری رویا جیو نصر بھی بنتی کرنی کان خود دے گرو عرجن دیو جی حکم ناما پہ دے میوڑی حد تینال خین دیا امکے پینڈ ویچ رہن دے انہوں لب کے حکم ناما دیں پر حکم نامے تو پہلا ویر پہیاں دا پیسے اندھا ذکر ہون دے پیسے دیں او گھے انہاں پچھے جی تے تے منج انہاں کہہ جیو ہے تے سہی پر وہ کان خودتر کے گجارہ کردہ ہے چلے گئے وہ ہاتھ پر ایسان خورپا تے داتری کول سی تے انہیں کہہ جی میں امبر سر تو آیا گرو کی چاکتوں آیا انہیں اکو دم خورپا پران سٹے ہا ہاتھ چاڑ کے سکھ دے چرنا ایڈنڈاؤت متھا ٹھیک دے اگل یاد رکھو اس والے سکھ سکھ دے پیرانچ متھے ٹھیک دے سان انہوں دے گال میں کار رہے ہیں جو دیس ہے گرو سکھڑا تسنی بھنی بھلا گوں پا یہ ساڑی ملندا تری کاشی ہو جا اوہ دا کار نے شکشی پوجانی سی وہ تو اوہ دو سی رانہ رنک برابری پیری پبنا جاگ برطایا انہاں کہہ جی میں گروہ جن دے پیجیا تیاتوالی حکم نامہ کنے دیو پا ایمان جی کنے نی نی مہارے نے کسی ویر پہ یہ لائے کے اوہ کار لائے گیا چلو توانو سب نو پتا ہے ویر پہ یہ انہاں کٹھے کی تھی اوہ دی کاروالی اوہ دی بیٹی شو کار دیکھو لو تی حاص کر رہا تی بہت کوئی اور بھی لکھے اوہ دے کار چون نوکر کہلو کہ یہاں گینے شبد برتے اوہ پیسے کٹھے کر کے لائے آئے شام نو دیوہ بڑھے تے حکم نام پیسے دے کے لیا تے حکم نام میں تے نیک شبد لکھے سن پائی منج تے نو کرتار چیتے آوے باس اوہ تھے پہلی بری روئے میوڑے نے کہا تُسھی تاں روئے ہو ویر پہ یہ کہندہ نہیں نہیں رویا نہیں شات گروہ پتا ہے کہ میرے سکھ دیاں اے جے پھلے کوش نہیں آنی سکتا رویا تاں ہزارہ میں چرین والیا تے نو گریب سے چیتے ہوئے جننو تو کرتار یاد کرا دیتا ہے پہلی بری روئے پھر سمالنگیا جی ہونو گروہ صاحب نے لکھیا کرتار چیتے آوے کچھ ٹھی آم بندی جی تھوڑا ہے اوہ کاغ جی تے نہیں لکھیا اوہ پائی منج دے سینے چھ لکھ دیتا تے نو کرتار چیتے آوے کالی تو جی دن ہو رہو کی گروہ جی بول کے کہہ دن گروہ جی لکھ کے دے دن گروہ کا بچن تریکال ساتھ ہے بس کھیڑے چاہ گیا جی بس سب کچھ مو گیا کرتار چیتے روم روم چیتے بیکھنا کرتار سب بچے کچھ مینے لنگے دو جا پھر حکم نامہ پیجیا تے نال کیا بھی ایک حکم نامہ پیسے نہیں جی رات ہو بے تے رات بتید کر لے نہیں جی دینے ہو بے تے دپیر ہو بے حکم نامے تے اوہ دوی عملی آری کرنے عمل کرنے پھائے سب چلے گئے اوہ تھی گئے اوہی دوبارہ اوہی کاغھو دے سن انہیں بیکھ کے نمشکار کیتی کہنے لگے حکم نامہ آیا ہے تے پائی جی کہ نینے میں پیسے آدھا پربند کر لیا کہ نینے اید کی پیسے نہیں مانگی اوہ دو میں شام پہ گئی حکم نامہ دتا کابج کھولیا تے وچھ لکھیا سی پائی جی پائی من جی گرو کے لنگرہ بھی تواڑی لوڑ پہ گئی ہے جی رات ہے تے آرام کر لو جی دینک ہے تے پڑ دیا سار چال پو ساری رات خوشی چھ لیا دو جی وری پھر رویا انہیں پھر بھچیا کہنے دا آج کیوں روئے کہنے لگ گیا جی تاں رویا آہاں وہ تے سکھان دی کار تھوڑا ہے میں ساتھ گرو دا شکرانہ کار نامہ جنہیں میرے برگے کاغ خوترن والے نو اپنے لنگرہ مجھ ساتھ لیا ہے سویرے چال پہ انہیں لنگر دی سیوہ شروع ہو گئی میں چار کوری صرف لائنا ہے چار کوریو رویا سکھ پنجمی وارت پھر بھکشا ہو گئی میں تاں کیا جی رام کسو ٹیری میں گالا کر رہے ہیں شبد پیشے تو دور نہیں جانا کھیڑا بند ہے جی سب کو چلا جائے پھر بھی شکرانہ چھ رہے لنگر تو جو بھی چھ لکڑان لیا انہیں پہ کچھ دن لنگے گروہ ارجن دیو جی آئے لانگری نو پوچھ دنے تے مان جا آیا سی جی کہنے مان راجو لنگر دے بچ لکڑان لے ہوندہ ہے تے لکڑان دی سیوا کردہ ہے چمبے چمبہ سمینے نا لو دے تھلے دے گان دے تھلے ساڑے چمبہ کہنے ہوندے ساں چلے دے تھلے کہلو سوکھا تے مان راج کہنے دیا پرشادہ کی تو شکردہ جی پنگچ بیٹھ کے کہنے آج شامنو آئے سادہ سنیہ دے دیو تو انی سکھی کمانا ہے مجدوری کرنا ہے کہ شیوہ کرنا ہے جنیاں لکڑانے انہوں نے لنگر شاکلے نا دو بھی لنگری دا انتر ڈھار گیا بھی میں کمیں کہاں گا پائش ہے وائے کھڑے متھے لکڑا سٹیاں لکڑا میں چھ با لی جان تے جو پنگچ بیٹھے تے لنگری دا ہیانا پی آمبانے کیا جی لنگر شاکلے ہیں لنگر شاکلے آتے کول بے گئے پیار نہ لکے ہیں جنیاں آجنا تان گروہ جن دے وائے سن تو آڈے بارے پوچھ دے سن بس جی کھڑ گیا کہ انہوں نے کی کی پوئی دے سن کہ انہوں نے گھوشاتی نہیں کریں گا پوچھ دے سن لنگر کتھو شاکلے ہیں کتھو شاکلے ہیں میں کہا جی پنگچو تے گل کہ گئے سن سڈہ سنیاں دے ہی تو مجدوری کرنی آیا تو سکھی کمان آیا جن نے لکڑا لے انہوں نے شاکلے ہیں پیارے اوڈن تھالی تو اوکے بہت روئے تیجیوری روئے اس لنگری نے کیا کہ انہوں نے پاہی سجنہ میں دسنا نیسا چاندہ میں سیکھاں تو رویاں کیوں میں کہ انہوں نے کہ انہوں نے شکرانے دیارتھو اتھرونے ساتھ گرو جتھے میں ڈگگن لگنا تو وہاں پہنچ کے منو بچاہ دینا جی ساری جندگی اس طرح لنگ جاندی پھر کیوں دا کہ انہوں نے کوئی نہیں دو جے کام دھونا کرتا ایک لکڑاں دی ادھو لکڑاں بیک دیاں سنجی شہرہ چلو کی ایک ویچ نہیں ایک لنگر چلے انہیں پیارے ہو سامہ لنگ گیا آج میں تاں تو انہوں کہاں کہن لگ گاں کبیر کسوٹی رام کی چوٹھاٹی کہنا کوئے رام کسوٹی سوس ہے جو مر جیوہ ہوئے جدا ماری گیا آج لکڑاں لیں دیاں ڈگ پہ خوچ جدو کہ تے پنجاب جاؤ کی شری عمر سر سہب تو ترن ترن جائو رستی چپائی سہب دا خو ہے گردوارہ آج دکھے شام چلی گئے ساری رات خوچ نکلی سر تے لکڑاں دی پانڈ لکڑاں نی دکھن دیتیاں عمر تویڑے ایک ہاتھ پانڈنو دو جے ہاتھ مو تے چھٹے مارے آج پھر پائی مانج چوٹھی وری بہت رویا کیندہ سچے پادشاہ ایس ویلے میں تو آڈے دربار دی آج دی پاردہ ساں تو آڈے گروہ سکھانو نیر گرم کر کے شنان کر آندہ ساں آج میری سیوہ رہ گی پیارو امرت ویلے دی دیوانچ گروہ ارجون دیو آ پائے پیراچ چرناچ جوڑا نہیں پایا کوڑا نہیں کوئی اسواری نہیں ہاتھ چھ رسہ پکڑ کے اٹھو آوائی دیتی پائی مانج لکڑا نو شاٹھ دے رسہ پکڑ تو لکڑا چکیاں پارسی ہوتے ہونہ آپ کو آنگا جی ساری رات کاٹ گیا چیتے رکھو ساڈے برگے نیسان ہونہ کیا جی آوائی سونی کہنے نہیں جی پہلا لکڑا کڑو کیوں جی کہنے لکڑا دی تا پانڈے جننے میں نو گرو دی سنگتنا جھوڑیا ہویا ایتاں بچولی ہے جنہ لے کے بیٹھی لکڑا کڑیاں پھر جدو رسہ پکڑ کے گروہ ارجن دیوچی نے باہر لیاں دا بس سمجھو آج پنجمی وری پاہی مانج روئے مہارای دے چرناچ دیکھ پہ ساتھ گرہ نے چرنا تو چوک کے کیا تیری تھانج میرے سینے بچ ہے میرے اندر ہے نال شبد کیا جو منگیں گا پاہی سیف رو رہے سن پر اے رونا پشتاوے دا نہیں جو منگیں گا جو منگیں گا او دیاں گے تی پاہی سیف گلے نہ لگ گے مہارای دے موڈیاں کل مو مو کسی حضور دے کان سن تی رو دیاں کیا ساتھ گرو تو ٹھے ہو منگن والی برتی سدالے مٹا دیو میں نے کچھ نہیں چاہی دا بس اے پھرنا مٹا دیو منشائی مٹا دیو کہ نے اس دن گروہ ارجن دے بہت بیراغ بچائے پاہی سیف نو سین یاد رکھے ہو میں پیشلی دنی کیا پارت مو کسر دی ترتی تے دو اتھرو ڈکے ایک پشتاوے دے ڈکے دجھے پیار دے ڈکے پاہی ماں سنگھ دے پشتاوے دے اتھرو سن گرو گوبین سنگھ دے پیار دے اتھرو سن چیتے رکھے جو پشتاوے دے پیار دے اتھرو مل جانتے ساریاں دوریاں مو کھ جانتے گیا پاہی سیف جی نہیں کہا مہاراچ میں نے کچھ نہیں چاہید حضور نے کہا تسی اجاچی ہو گئے ہو اجاچی مسئلہ تسی نہیں مانگ دے جو مانگ ہوگے کل وکڑی تو سامنے کی تاکہ انہیں ساتھ گرو ایک بینتی کران اے جو کچھ واپریا اے تواڑی کرپان نہ لے بگیا ہے اجے میرے سواسنے بس اے بکشش کریو پر نا سکھان دا ایڈی وڈی پر خیانہ لے آجے کیونکہ بندے دے ڈول دیاں دیری نہیں لگتی مہاراچ جی نے کہا تشی انیس کمائی کر کے بھی پروار لی کچھ نہیں منگیا سکھا لی منگیا اوٹھے لکھے جیڑا پائی منج دی ساکھی کرے گا جیڑا پائی منج دی ساکھی پڑے گا جیڑا پائی منج دی ساکھی سنے گا پاپساگر تو پار ہوگے گا مہاراچ جی نے کہا منج پیارہ گرو نو گرو منج پیارہ مجھ گروہ کا بوئی تھا جگ لنگن ہارا باقی ہے اس سے دی بچارہ پا کل نو اگے کرانگے لڑی جور کے کیونکہ آج میں کئی دنہ دا ڈیڑ دو منہ گے لگا تار بولی جا رہے ہیں تو سا نو پتہ ہی ہون کوڑی پرانی ہو گئی ہے ہن جی بول بول کے ہم گیاں ماں شریر تانگ کرنگ پہ ہے پر پھر بھی سنگ دی انرجی بخش دیا جے آپ جی آؤ جی جتھے نا ٹکا بنا ہے نا تسی پائی جس دیو سنگ کہہ رہے ہیں سنسنگ دا ٹکا پائی جسپری سنگ سچ ہے بھائی گروہ کرپا کرے تھوڑا جا نام جا پھلی میری بہنتی ہے جی باقی تے کتھا ٹھیک اے ماند صدانت سمجھ نہیں دا ہے اندر بیراغ چاہ جن دا ہے وطر آئی تار تین چھڑکے جاہی دا نہیں سیانا جیمیدار کرسان وطر سمجھنے نہیں اتنے نیانے پتہ لگنا وطر دا ہاں جی تے گربانی سمجھ لی چاہ روو چاہ کلپو اکھیر تے گرم کھی تو بینا نہیں سمجھ پائنی گروہ انسہیب دی آؤ ایس وقت مان ٹکے نے تھوڑا جا سما نیتر باند کر کے نا بس ایوں سمجھو کہ اسی گروہ جن دے چرناچ بیٹھے ہیں تے مارہ سچ سرجن ہارا جنہ بارے پتہ سیب کے نیتات بچار یاہ مطرہ جگ تارن کو اوطار بنائیو جبیو جن ارجن دیو گروہ پھر سنکٹ جون گرب بنائیو سما میں جی سچی لو زیادہ لاتا ہے تقریبا ہم انہوں دیکھ کے انٹا پینٹیک منٹوں چلے یا تھوڑا جا نام جو پہلا داس بولے گا پھر خالصہ جی تسی تیجے حصے پھر بیبیاں پہنا سارے جی سارے سنگھوں چی واہ چی سارے سنگھیں بباہ الطرم سارے سنگھوں چی سارے سارے سنگھے گروہ سورNگھوں چی سارے سنگھوا جا ساتنا مباری گروہ 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 وہ ہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام جی وہ ہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام جی وہے گروہ وہے گروہ وہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام ساتھ نام جی وہے گروہ وہے گروہ وہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام ساتھ نام جی ست نام ست نام ست نام جی وہے گروہ وہے گروہ وہے گروہ جی ست نام ست نام ست نام جی وہے گروہ وہے گروہ وہے گروہ جی ست نام ست نام ست نام جی وہے گروہ وہے گروہ جی ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی ستنام 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 جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی سات نام سات نام سات نام جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی سات نام سات نام سات نام جی واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام جی واہے گروہ جی ساتھ نام ساتھ نام ساتھ نام جی واہے گروہ 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 واہے گروہ واہے گروہ آہے گروہ آہے گروہ جی آہے گروہ آہے گروہ جی آہے گروہ 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 آہے گروہ آہ fitted آہے گروہ آہول